نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احلو الاقدا تم اللسانی یفقه قولی و جعلی وزیر من احلی اللہم فکحنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسألکا علما نافیا رزقا طویبا و عملا متقبلا اللہم الهمنا رشدا و ازنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا و رزقنا اتباعا اللہم ارنا الباطلا باطلا و رزقنا جتنابا آمین سلم آمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میرے ساتھ مل کر تسبیح پڑھیں اور درود پڑھیں سبحان اللہ و الحمدللہ و لا الہ الا اللہ والله اکبر اللہم صلی على محمد و على آل محمد سلام علیکم و رحمت اللہ و رحمت اللہ و برکاتہ محمد و على آل محمد کما بارکتا على ابراہیما و على آلی ابراہیما انکا حمید و مجید الحمدللہ سمہ الحمدللہ آج ہماری کورس کا آغاز میں آج ابتدا میں اور بالکل سٹارٹ آف دو کورس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی دعا کیلئے جھولی پھیلاتی الہی تو رحیم ہے تو قریم ہے تو رحمان ہے تو علیم ہے تو الودود ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب پر اپنا خاص فضل اور خاص قرم فرمانا اللہ میں میری یہ ساری ٹیم میری انتظامیاں یہ سب ٹیچرز اور اللہ یہ سب حاضرین میری بہنیں میری بیٹیاں جو اس کورس کے ساتھ جڑھ رہی ہیں اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لینا اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لینا اللہ تو نے اپنا قرم اپنا فضل فرما کر ہم سب کو اس کی توفیق دے دی اللہ اب اپنی مدد شامل حال رکھنا اللہ سب کے لیے سب کے لیے آسانی فرمانا اللہ سب کی حفاظت فرمانا اللہ تو سب کا ولی سب کا نگران سب کا محفظ بن جا اللہ سبحانہ وتعالی ایک ایک میری ساتھی میری بہن میری بیٹی جو اس سارے مرخلے میں داخل ہو رہی ہے اللہ سب کے لیے آسانیہ کرنا اللہ سب کے لیے آسانیہ کرنا ہر مشکل کو اللہ آسان کر دینا ہر رکاوٹ کو اللہ سبحانہ وتعالی دور کر دینا اللہ سبحانہ وتعالی میری ان تمام ساتھیوں کو بہنوں کو بیٹیوں کو اللہ پڑھنے والیاں ہیں یا پڑھانے والیاں ہیں میرے رحمان رب اللہ ان کے اوقات میں ان کی صلاحیتوں میں اللہ ان کی کوششوں میں کاوشوں میں اللہ برکتیں عطا فرمانا اللہ ان کے حافظوں میں وسط عطا فرمانا اللہ لکھنے کی صلاحیت میں تیزی اور آسانی اور سہولت ان کو عطا فرمانا یا اللہ یا رحمان ان کے گھر والوں کو معاون اور مددگار بنانا اللہ سبحانہ وتعالی ان کو ہر غم سے ہر دکھ سے ہر مشکل سے ہر پریشانی سے ہر مالی تنگی سے بے فکر کر کے پوری ثابت قدمی سے قلوس اور اخلاص سے مستقل مزاجی سے جیسے یہ آج جمع ہیں اللہ اس سے زیادہ استقامت سے زیادہ خلوص اور تقوی سے اللہ اس کورس کے تکمیل تک آخری دن تک جمع ہونے میں اللہ آسانیہ فرمانا اللہ سبحانہ وتعالی یہ ساری کوششیں قابشیں قبول بھی فرمانا اللہ قبول فرما کہ ہماری تربیت ہماری تذقیہ ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا کہ اللہ اس کو اپنی رضا کا ذریعہ بنانا اللہ اس کو اپنی رضا کا اور ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنانا اللہ جو ہم پڑھیں پڑھائیں اس پر ایمان اللہ اس پر ایمان اس پر عمل کی بہترین توفیق اطاف فرمانا اللہ سبحانہ وتعالی اپنے قرم سے جب ہم یہ سب پڑھیں پڑھائیں سیکھیں سکھائیں سنیں سنائیں تو اللہ اس کے نتیجے میں ہمیں ایسا بنا دینا اللہ ہمیں ایسا بنا دینا کہ ہم تجھے پسند آ جائیں تو ہم سے راضی ہو جائیں اور اللہ ہم سب کے غاتوں میں جنت کا پروانہ تھما دے اللہ جیسے تُو نے اپنے قرم سے رحمان رب آج ہمیں قرآن تھمایا آج ہمیں بخاری تھمائی اللہ ویسے ہی ہمارے ہاتھوں میں جنت کے پروانے تھما دینا اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دینا اللہم حاسبنا حزب یسیرا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما یلفعنی وزدنی علما اعوذ باللہ ان اکونا من الجاخلین اللہم فکحنا فی الدین اللہم انی اسألکا علما نافیا رزقا طویبا وعملا متکبلا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم حاسبنا حساب یسیرا ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع الالیم وطب علینا انکا انتا تواب الرحیم آمین سم آمین اللہ سبحانہ تعالی کہ ہاں یہ آرزو اور استعداہ ہے کہ جیسے آج ہم نے آغاز دعا سے کیا ہاچت روائی سے کیا اللہ اسی طرح ہمیں زندگی اور صحت دے کے محلت دے کہ ہم اسی طرح تقمیل بھی اس سارے سیشن کی دعا کے ساتھ کریں اور اللہ اس دن کی بھی اور آج اس دن کی دعائیں بھی قبول فرمالے میری بہنوں میری بیٹیوں میں آپ سب کو خوش آمدید کرتی ہوں احلن وسخلن مرحبا اور سب سے پہلی بات یہ درخواست کرتی ہوں کہ اپنے دلوں کو شکر سے بھر لیجئے اپنے سینوں کو اپنے ذہنوں کو اپنے دلوں کو شکر سے معمور کر لیجئے بھر لیجئے کہ اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے چن لیا اللہ نے کمیں ان نشستوں کے لیے چن لیا وہ رحمان ہے اور وہ رحمان اپنے مہربان ہونے کا جو تذکرہ کرتا ہے وہ کیا کہتا ہے الرحمان علم القرآن خلق الانسان علمح البیان اس رحمان اس رحمان کا سب سے بڑی مہربانی اس کا کرم جو وہ خود کہتا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے قرآن کا علم دے دیا اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے خیر کا ارادہ کرتا ہے میرا معاشرہ تو شاید یہ کہتا ہوگا ہمارے اردگرد دنیاوی لوگ تو شاید یہ سمجھتے ہوں گے اور یہ تصبر رکھتے ہوں گے کہ اللہ نے جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا اس کو بڑی سی کوٹھی دے دیا اس کو کوئی بڑا سا فارم ہاؤس دے دیا اس کو کوئی بڑی سی لیٹس موڈل کی گاڑی دے دیا اس کے بیٹے کو کسی ملٹائی نیشنل میں جاب دے دیا لیکن حدیث مبارکہ کے الفاظ مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے فقہ حفظ دین اللہ اس کو دین کا علم اور فہم دیتا ہے اللہ محاسب ناحسہ بے یسیرہ کہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس قرآن کی تعلیم کی نشستوں کے ساتھ اس قرآن کے کورس کے ساتھ مجھے اور آپ کو جوڑ دیا منسلک کر دیا اللہ محل بیان بھی اللہ سبحانہ تعالی کا کرم ہوگا کہ اس پورے کے پورے کورس کے دورانیے میں وہ ہمیں بیان کرنے کی صلاحیت بھی دے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ سب کے حافظوں میں اضافہ فرمائے آپ کی فہم آپ کی فراست آپ کی ریٹینشن کی پاور میں اور آپ کی روانی میں فساخت میں بلاغت میں بیان کرنے کی صلاحیت تمہیں اضافہ فرمائے اس کورس کے دوران علم القرآن بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی اور علمہ البیان بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق سے وما توفیقی اللہ بللہ یہ اس کا حسان ہے یہ وہ رب جو تھماتا ہے قرآن کہہ کر ذالک القتاب لا رعب فی خدل المتقین اس رب نے ہمیں یہ خدل المتقین آج تھما دیا ہے اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمالی احسان اس ذات کا ہے کرم اس ذات کا ہے رحم اور برکتیں اس ذات کی ہیں وہ قرآن مجھے اور آپ کو اس رب نے تھما دیا ہے آج جس کے لئے وہ خود کہتا ہے حدائی نہ ہون نہ جدین کہ میں تو اپنے بندوں کو دو راستوں کی رہنمائی کرتا ہوں اور قرآن یہی تو ہے وہ جو جنت کے بلند و بالا باغات اور محلات کی طرف رستا جاتا ہے مشکل تو ہے دشوار تو ہے لیکن اس بلندی کی طرف چڑھنے والے راستہ بھی وہ بھی قرآن میں اللہ دکھاتا ہے اور وہ جہنم کے گڑے کی طرف جانے والا وہ نشیب اور ڈھلوان کی طرف جانا آسان لڑکتا جاتا ہے بندہ تیزی سے لیکن وہ نشیب کی طرف جانے والا وہ جو جہنم کے آنے والا ہر شخص کیا ہے وہ تو سفر کی حالت میں وہ تو سفر کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو دونوں کندھوں سے حضرت عبداللہ بن عمر کے حوالے سے بھی آتے اور حضرت ابو عزر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایے سے بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کندھوں سے پکڑ کے فرمایا تھا اب عزر اس دنیا میں مسافر کی طرح رہو میں اور آپ اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں ہم مسافر ہیں ہم ایک سفر کی حالت میں ہیں وہ جو اللہ سبحانہ وتعالی سورہ الانشقاق کی آیت نمبر چھے میں فرماتے ہیں اے حضرت انسان تو کشا کشا اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے ہر آنے والا دن ہر گزرنے والا ہفتہ ہر نیا آنے والا سال ہر لمحہ ہر منٹ ہمیں کیا پکار دیتا ہے ہمیں کیا پیغام دیتا ہے وہ جو کسی نے کہا کہ ظالم تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منا دی گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا تھی کتنی زندگی گزار آئے کتنے سال بیٹ گئے اور پتہ نہیں کتنے تھوڑے رہ گئے مجھے اور آپ کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ اس دروازے سے باہد بھی میں گزر سکوں گی کہ نہیں اس پرسی سے اٹھ کے میں ایک قدم اٹھا بھی سکوں گی کہ نہیں مجھے تو محلت کا پتہ ہی نہیں اور یہ محلت کب ختم ہونی ہے ہمیں ہمیں اس کا علم نہیں ہے اور ہم چلتے چلے جا رہے ہیں ادھان الاربی کفا ملاقیت اپنے رب کی طرف کشاں کشاں چلتے چلے جا رہے ہیں وہ جو کہا گیا نا دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے دو گز زمی کا ٹکڑا چھوٹا ستیرہ گھر ہے تو یہ حالت ہے میری اور آپ کی کہ ہم اس زندگی میں ایک مسافر ہے اور اس سفر کی دنیا کی زندگی کے سفر میں آج ہم ایک اور سفر کا آغاز کر رہے ہیں الحمدللہ کونسا سفر حصول علم کا سفر قرآن اور حدیث کے علوم کا کہ حصول کا سفر الحمدللہ اس کا میں اور آپ آغاز کر رہے ہیں وہ علم جس کے لئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی سورہ زمر کی آیت نمبر نو میں فرمایا بتاؤ کیا حل کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں وہ جو لوگ صاحب علم ہیں اور وہ لوگ جن کے پس علم نہیں ہے جو اگنورنٹ ہیں کیا وہ دونوں برابر ہیں آدھے آدھے بہت ایکل ان سیملر ان پیریلر اندھے آدھے الائک ارے زمین آسمان کفر کے صاحب علم اور جاہل میں دنیاوی علم اور دنیاوی طور پر جاہل کا فرق میری مستی میرا معاشرہ لوگ سمجھتی ہیں نا تو قرآن کے لٹریٹ اور قرآن کے الٹریٹ میں بھی اللہ کے نزدیک زمین آسمان کا فرق ہے اسی لئے اللہ سوال سے پوچھتا ہے اسی لئے اللہ سوال کرتا ہے اس قرآن کو تو ہم نے بہت آسان بنائے ہے کوئی نصیخت اور یاد دقانی قبول کرنے والا اللہ ہم جعلنا منہم اللہ ہمیں ان میں بنائے تو میری بہنے اور میری بیٹیوں لبائک اللہ ہم لبائک ہم حاضر ہیں اللہ ہم اس سفر میں قبول کرے اور استقامت اطاع فرمائے تو آج ہمارے زندگی کے سفر میں ایک اور سفر حصول علم کے سفر کا آغاز ہو رہا ہے الحمدللہ اب سفر میں کامیابی کیلئے بنیادی طور پر کیا چاہیے ہوتا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ جو رہبر جو گائیڈ ہوتا ہے اس سفر کا اس کا علم اس کی پہچان اس کی اطاعت اس کی اوبیڈینس ضروری ہے جو بھی شخص اس سفر میں گائیڈ ہوتا ہے جو رہبر ہوتا ہے اس کی پہچان ہونی اس کا احساس ہونا اور اس کی اطاعت اور اوبیڈینس ہونی ضروری ہوتی دوسری بات سفر کا مقصد مسافر کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ سفر کیوں کر رہے اس کا غرض اس کا مقصد اس کا ٹارگیٹ اس کا حدف کیا ہے وہ اور اپنے منزل تک پہنچنے کی لگن اور تڑپ اور شغف اور نگاہ بھی صرف منزل ہی پر مرقوز ہونے چاہیے ایسا ہی ہے نا چار پوائنٹ ضروری ہیں سفر کی کامیابی کے لئے تو ہمارا یہ حصول علم کا سفر ہے کہہ دو کہ ہادی تو اللہ ہی ہے ہدایت اس سفر حصول علم کے سفر میں وہ علیم وہ خبیر وہ سمی وہ بصیر ہادی وہ ہے خدلی المتقین کتاب کلام اس کا ہے اور پھر رہبر اور گائیڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گائیڈ اور رہبر ہیں اس سفر میں تو لہذا اس سفر میں پہلی بات جو ٹھانی ہے ہمارے یہ دو رہبر جو دو گائیڈ ہیں ان کی اطاعت بھی ہوگی ان کی پہچان بھی لیں گے ان سے محبت بھی ہوگی ان کی عقیدت بھی ہوگی اور ان کی محبت تمام محبتوں پہ غالب بھی ہوگی اور پھر ان کی اطاعت اور اُبیڈینس بھی ہوگی تبھی تبھی سفر کامیاب ہوگا پھر ہمیں مجھ اور آپ کو آج شروع میں دے ون میں یہ فیصلہ کرنے کہ ہم یہ سفر کر کیوں رہے ہیں مقصد کیا ہے قرآن اور حدیث کے علوم کو حاصل کرنے کے سفر کا مقصد رب پسند ذابطہ حیات سیکھنا رب کی رضا کو پانا اور رب کو رازی کرنے کے طریقے سیکھنا یہ مقصد ہے میرے اور آپ کے اس سفر کا جو آج میں اور آپ شروع کر رہے ہیں سب کچھ کٹ کر دیجئے اپنے دماغ میں آج اور یہ کلیر کرنے کے بعد اگلی بات میرا خالے ہم سب جانتے کہ ہمارا راستہ کونسا ہے ہم کونسے راستے کے مسافر ہیں ہا جی بتائیے میں اور آپ کیا چاہتے ہیں میری اور آپ کی زندگی کا راستہ کیا ہو ہم کس راستے کے راہی بننا چاہتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں جی سرات مستقیم بالکل درست سرات مستقیم کے مسافر ہیں ہم وہ دنیا سے سیدہ وان وی روڈ ٹو در جنہ سرات مستقیم ہمارا سفر انشاءاللہ اس پر کٹے گا ہم اس سفر پر سفر کرنے کی لئے اس سفر میں شروع ہوئے ہیں اور پھر میری اور آپ کی منزل اس کورس میں ہر ایک کی منزل کیا ہے جنہ رب اپنی لی اندہ کا ہم سب کی دعا ہم سب کی غرض ہم سب کی حاجت ہم سب کی لگن ہم سب کا شگف ہم سب کی تڑپ یہ کامیابی کے لیے یہ چار چیزیں ضروری ہیں اللہ اپنی اور اپنے حبیب کی پہجان اور محبت غالب محبت عطا فرمائے اللہ سبحانہ تعالی اس سفر میں ہمیں شوق اور شغف عطا فرمائے اور سرات مستقیم پر استقامت عطا فرمائے اور اللہ ہمیں نگاہ اس جنت پر مرقوز کرنے والا خوش نصیب بنا دے تو یہ وہ سفر ہے الحمدللہ جس کا ہم آغاز کر رہے اور آپ کو بتائیں کہ جب ایک مسافر سفر پر زادے رہ چاہیے ہوگا یہ زادے رہ کیا ہے لکھ لیجی سب سے پہلا تو ایمان ایمان کا مطلب انشاءاللہ میں ابتدائی نشستوں میں وضاحت سے بیان کروں گی لیکن ایمان کا مطلب ہے to accept مان لینا کیسے دل سے زبان کے اقرار سے اور پھر اپنے عمل میں بھی مان لینا اللہ کو مان کے اللہ کی مان نا قرآن کو مان کے قرآن کی مان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کے ان کی مان یہ ہے ایمان اس سفر میں پہلا زادے راجو مجھے اور آپ کو چاہیے جنت کے مسافروں کو چاہیے حصول علم کے سفر کے طالب علموں کو چاہیے وہ ایمان کی قیفیت مان اور ایکسپٹنس کی قیفیت جنت میں داخلہ بھی کن کا ہے ایمان کے بغیر جنت کا داخلہ نہیں ہے تو حصول علم کے سفر میں جو پہلا زادے را چاہیے وہ ایمان چاہیے اللہ ہم سب کو ایمان میں اضافہ اتا فرمائے ایمان میں ثابت قدمی اتا فرمائے اور اللہ ہمارے اور ہماری اولادوں کے ایمان کا محافظ اور نگران بن جائے دوسری چیز جو چاہیے اس سفر میں وہ اخلاص ہے اللہ کو بھی کون سے بندے پسند دیں اور شیطان کے اکساہٹوں سے بھی جو بندے بچنے وہ شیطان نے خود بتایا عباد اللہ المخلصین اللہ کے خالص بندے تو اس سفر میں جو دوسری چیز ہمیں چاہیے نا وہ اخلاص ہے ہمارے اس کورس کا مقصد لِلَّا فِلَّا ہوگا اس کورس میں کوئی غرض کوئی غائق دنیاوی ہے ہی نہیں کوئی اس غرض سے نہیں کرے گا شور ہو جاؤں گی اور یا میری میرے دین کے علم کے ڈھنکے بجیں گی اور شورت ہو جائے گی نہیں اس رہا فریاد دکھاوا نمود و نمائش کے لیے نہیں اور نہ ہی دنیاوی فائدوں کے لیے کوئی کورس کرنے والا اس نیت سے اور اس ارادے سے کورس نہیں کرے گا کہ دنیا کی مال دنیا کی شورت دنیا کی نام وری دنیا کی ریپوٹیشن دنیا کا چرچہ کوئی اس کورس کا مقصد نہیں ہے خالصت ان اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے رب پسند زندگی پر چلنے کے لیے سرات مستقیم پر جمنے کے لیے ہم یہ کورس کا آغاز کر رہے ہیں اور اس کورس کو قائم رکھیں گے انشاءاللہ دوسری چیز چاہیے اخلاص تیسری چیز جو انشاءاللہ زادے راہ کے طور پر ہمیں چاہیے وہ کیا ہے وہ تقوی خوف خدا تقوی وہ جہاں حج کے سفر کا تذکرہ آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتا ہے بہترین زادے راہ تقوی تو لہٰذا اس سفر میں بھی حصول علم کے سفر میں جو تیسری چیز ہم سب کے لئے ضروری ہے وہ جو اللہ نے قرآن تھماتے ہوئی کائناہ خدل للمتقین یہ کتاب ہدایت کن کو دے گی سب کو نہیں دے گی پری ریکوزٹ ہے متقی ہو خوف خدا دل میں جنت کی تو لہٰذا دوسرا زادے راہ جو مجھے اور آپ کو چاہیے ہے وہ تقوی اور خوف خدا ہے قرآن کا طالب علم حدیث کے طالب علم کے دل میں جب خوف خدا ہوتا ہے قرآن کی آیات خرر سجدہ و بکیا وہ سجدہ میں گر کے روتے ہیں میں بہت سی پچھلے بیچ کی معلمات کی بیان سن رہی ہوں تو وہ جو قیفیت ان کی سنائی آپ نے بھی سنی ہوگی کہ وہ کہتی ہیں کہ میں کورس کے دوران قیفیت ہی ہوتی تھی کہ میں روتی رہتی تھی یہ تقوی اور خوف خدا ہے اور ایک میری بچی نے کہا کہ میں نے کورس چیز جو چاہیے وہ خوف خدا اور تقوی اور قرآن کا تعلیب اور علوم الحدیث کا تعلیب ہمیشہ اس سے غدایت اور رہنمائی تب ہی حاصل کرے گا جب اس کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالی کی پہچان اور اس کا تقوی اور اس کا خوف ہے اور کامیاب بھی وہی ہوتے وہ ایک استاد کے شاگرد اور تلامزہ تھے وہ نوٹس کرتے تھے کہ استاد صاحب کیا کرتے ہیں کہ ان سب کو سبق کم دیتے ہیں لیکن ایک شاگرد جن کو سبق زیادہ دیتے تھے تو یہ ایک ان کو اس بات سے کچھ تھوڑی سی پریشانی ہوئی اور انہیں نے امام صاحب سے استاد صاحب سے ہلکا جیسے شکوہ سکیا کہ یہ کیا بات ہے ہم بھی سارے اپنے گھر بات چھوڑ کے علم حاصل کرنے کیلئے آئے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہمیں تو سبق کم دیتے اور ان کو سبق زیادہ دیتے یہ کیا بات ہے استاد اس وقت خاموش رہے اور تھوڑی دیر کے بعد یا اگلے دن انہوں نے ایک اسائنمنٹ دی شاگردوں کو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تم سب کو ایک کام دیتا ہوں کہ تم سب نے کیا کرنا ہے کہ ایک مرگ لینا ہے اور مرگ کو زبا کر آنا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ مرگ کو ایک ایسی جگہ پر زبا کرو گے جہاں تمہیں کوئی دیکھ نہ رہا چھپ کے چھپا کے سب کی نگاہوں سے بچ کے جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھتا ہو وہاں تم نے اس مرگ کو زبا کرنا ہے اور پھر مجھے آکے کل ریپورٹ دیوار کے پیچھے کونے میں جا کے درخت کے پاس بیٹھ کے میں نے اس مرگ کو زبا کیا وہاں مجھے کسی نے نہیں دیکھا دوسرے نے کہا کہ مجھے تو گھر میں اپنی بستی میں گلی کوچھے میں کوئی جگہ نہیں ملی میں جنگل میں چلا گیا تھا میں وہاں جا کے مرگ کو زبا کی کسی نے کہا میں قبرستان میں چلا گیا کسی نے کہا میں درخت کے بڑے سے پرانے بہت بڑے تنے والے درخت کے پیچھے چھپ کے میں کسی نے کہا میں پہاڑی علاقے میں چلا گیا تو سب نے اپنی اپنی ریپورٹ دی اور اپنی طرف سے انشور تھا استاذ صاحب کی طرف سے جب استاذ صاحب نے ان کی طرف مسکر آ کے دیکھا تو انہوں نے کہا بتائی آپ نے کیا کیا تو انہوں نے کہا کہ استاذ صاحب میں تو مرخ زبا کر کے نہیں آیا تو باقی کے شاگرد بڑے خوش ہوئے کہ دیکھا آج جب اس کی نافرمانی نظر آئی کہ یہ تو کام نہیں کرتا جو استاذ نے ہومبک دیا ہوتا لیکن معاملہ کچھ اور تھا استاذ صاحب نے پوچھا کہ کیوں آپ نے کیوں ایسا نہیں کیا انہوں نے نے کہا کہ استاذ صاحب اصل معاملہ یہ تھا کہ میں میں نے یہ محسوس کیا کہ میں مجھے زمین میں کوئی جگہ کوئی کسی جنگل کسی گھار میں جہاں بگ بگ گیا مجھ پر یہ احساس تاری رہا کہ میرا رب جو علیم ہے جو خبیر ہے جو سمیح ہے جو بصیر ہے وہ مجھے دیکھ بھی رہے مجھے سن بھی رہے میرے عمل کو جان بھی رہے تو بس یہ احساس چونکہ مجھ پر غالب رہا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہے تو مجھے تو کوئی زمین کا ٹکڑا ایسا ملا ہی نہیں اس لیے میں اس کو زبا کرنے سے قاسر رہا تو کیا تھا یہ احساس کے رب دیکھ رہا یہ تقوی یہ خوف خدا تھا اس شاگرد کے دل میں جو استاد صاحب کو پتا تھا جس کی وجہ سے ان کو سبق زادہ ملتا تھا چھوٹی سی دعا آج سکھا رہی ہوں اس کو معمول بنا لیجئے گا کیونکہ آپ نے خیر زاد تقوی تقوی کے زادے راہ کو اپنا زادے راہ بنانا ہے دعا لکھ لیجئے اللہ آتی نفس تقوی ہاں اے اللہ میرے نفس کو میرے دل کو اپنا تقوی الہام کر دے مجھے دے تقوی تو یہ دوسری تیسری چیز اس کے بعد اگلی چیز جو ہمیں اس کورس میں زادے راہ کے طور پر بہت زیادہ ضروری ہے وہ ثابت قدمی مستقل مزاجی پسویرنس اور ثابت قدمی اور یہ اللہ سے مانگیں گے میں اور قرآن میں دعا ربنا ثبت اقدام آنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھا یہ یا مقلب القلوب ثبت قلب یا دین ایک اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے دل تو رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے نا تو اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے میرے دل کو اپنی ثابت قدمی پر اپنے دین کی اطاعت پر جمال پھر اس کے بعد جو چیز ہمیں زادے راک کے طور پر چاہئے وہ حاصلہ حمد پختہ عظم اور ارادہ پہاڑ جتنا بڑا نا ٹلنے والا پختہ عظم اور ارادہ اور گھبراہٹیں آئیں گی تنقید ہوگی مزا اڑایا جائے گا تھکیں گی بھی جسم دکھے گا بھی لیکن بس عظم ارادہ پختہ کر لیجی پوچھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بلد آیت نمبر چار میں فرمائے لقد خلقن الانسان فی قبد میں نے تو تمہیں بنایا ہے مشقت میں دنیا کے لیے کتنی مشقتیں کرتے کتنے پاپ پڑ بیلتے کتنی محنتیں کرتے کتنا پسینہ بہاتے کتنا خون جلاتے کتنی نیندیں قربان کرتے دنیا کے امتحانوں کے لیے بچے کہتے ہیں ہم نے پورے نائٹر مار مار کے امتحان دی تو بس بچیاں آتی ہیں ہوسٹل میں قیام کرتی ہیں آتی ہیں تو اس دن رو رہی ہوتی ہیں رو رہی ہوتی ہیں بچیاں ہال میں میں بچیاں دیکھتی ہوں آنکھیں سوجی میں لال ہوئی میں پریشان ہے ہوایاں اڑی میں اممہ یاد آرہی بہن یاد آرہی گھر یاد آرہی گھر کا کھانا یاد آرہی اپنا کمرہ یاد آرہی آتی ہیں تو رو رہی ہوتی ہیں ہمیں نہیں لیکچر سمجھ آرہی ہم سے نہیں لکھے جا رہے ہم سے نہیں یاد ہو رہا ہمیں سبق ہمیں ٹیسٹ دینے سے ڈر لگ رہے ہم پریزنٹیشن سے خوف زدہ ہاں آتی ہیں تو رو رہی ہوتی ہیں خوف زدہ ہوتی ہیں اداس ہوتی ہیں پریشان ہوتی ہیں اور میں آپ کو بتاؤ جب کورس ختم ہو رہا ہوتا تو اس ختم ہونے سے ڈیر دو مہینے پہلے ہی رونا شروع جاتی منتظام یہاں گلے لگ گستاد وں ہوتی کا وقت یاد کرتی وہ کتنا اچھے تھے دن میرے بچپن کے دن وہ پھر آ گئے شاگردی کے طالب علمی کا شکر کیجئے گا بہت اچھا وقت ہے انشاءاللہ بہت جلدی گزرے گا لیکن ارادہ اور عظم پختہ کرنا ہے پھر اپس میں ایک دوسرے کی بہمی محبت اتحاد اتفاق اور عیسار اور سیکریفائز دوسرے کے لائیو آن کیمپس سب سٹوڈنٹس کو بھی میں کہوں گی یہ بات اور جو آن لائن کورس کر رہے ہیں اور جو دیفرنٹ علاقوں میں کورس ہمارے دیفرنٹ سینٹرز میں کورس کر رہے ہیں ان سب کو میں یہی ترخواست کروں گی کہ ایک دوسرے کو جانے ایون یو پیپل آن لائن ایک دوسرے کے ساتھ مسینجر پہ رابطہ کر لیجئے وات سیپ پہ رابطہ کر لیجئے گروپ بن جائیے کورس کی ایک سہیلیاں بن جائیے بڑی محبت پیاری دین کی خاطر جو محبت ہے چاشنی جس کو ملتی اس کو پتا چلتا ہے تو کنیکٹ وی ایش آدھر اور پھر ایک دوسرے کے لیے سیکریف اور عصار کا جذبہ پھر ایک اور چیز جو سفر کے دوران اور حصول علم کے کورس کے دوران چاہئیے وہ پانس انٹریشن کو فکس کرنا توجہ کو مرکوز کرنا سٹی فوکس کانسنٹریٹ کرنا اس سارے کے سارے کورس پہ بہت امپورٹنٹ بے کار لا یعنی فضول خارفات سے خلاص زندگی میں سے نکال کے اس پر فوکس کرنا ہے الرحمن علم القرآن نے جب اتنا بڑا احسان کر دیا تو اس بریف سے چند مہینوں کے پیریٹ پر اپنی ٹوٹل کانسنٹریشن کو توجہ کو اس پر مرکوز کرنا ہے اور ان سیشنز کے ساتھ استادوں کے ساتھ ان پریزنٹیشن کے ساتھ ان ٹیس کے ساتھ ایسے فوکس ہو کے کانسنٹریٹ کر کے ان کے ساتھ جڑ جانا ہے وہ واقع ہے نا کہ امام تیمیہ کے ایک شاگرد کا کہ امام تیمیہ کو حاکم وقت نے جب قید کر دیا تھا اور جیل بھیج دیے گئے تھے تو شاگرد نے کہ مجھے بھی ان کے ساتھ ہی جیل بھیج دو میرے باہر رہ کے کیا کرنا ہے میرا زندگی کا مقصود استاد کے ساتھ میرا اوڑنا بچھونا تو بن یاہی بڑے ہونہ تعلیم تھے امام مالک کے اور امام مالک کا وہ حلقہ درست بہت وسیع تھا اور بہت شاگرد تھے تو ایک دن امام مالک کی ایک تعلیمی نشست ہو رہی تھی اور شاگرد بیٹھے ہوئے تھے اور تدریز کا سیشن جاری تھا تو اگڈم سے باہر نہ کسی منادی نے کسی نائن اس کرنے والے نے اعلان کیا کہ ہاتھی آگیا شہر میں کہ لوگو آ جاؤ دیکھ لو شہر میں ایک ہاتھی آگیا اب جب یہ اناؤنسمنٹ ہوئی تو پیپل وڈ آل دی سٹوڈنٹس آل سو ویری اگسائیٹڈ ان کو ایسے جیسے وہ تم سے وہ خوش سے ہوئے آج کا دور تو بہت فرق ہے ہمارے پاس تو انٹرنیٹ ہے اور ہمارے پاس گوگل ہے اور ہمارے پاس یوٹیوب ہیں اور ہمارے پاس ٹی وی اور ہمارے پاس نیشنل جو گرافکس ہیں ہمارے پاس چیڑیا گھر اور زوز ہیں ہمیں تو ہاتھی دیکھنا کوئی بات ہی نہیں ہے شاید آپ کمپریینٹ نہیں کریں گی لیکن اس دور کے لوگوں کے لئے ہاتھی واقعتاً بزار میں آگیا اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ہاتھی ہوتا کیسے جس کی ہم نے روداز سنی ہے تو وہ سارے شاگرد بڑے ایکسائٹیڈ ہوئے اور وہ امام جو ہیں وہ واپس آئے اور انہوں نے یاہیہ بن یاہیہ رحمت اللہ کو وہاں پہ بیٹھے وے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ نہیں گئے ہاتھی کو دیکھنے اتنا بڑا سا ہاتھی سچ اون یوزیل ایکسپیری تو آپ یہاں کھا بیٹھے رہے آپ ہاتھی کو نہیں دیکھنے گئے تو انہوں نے بتا کیا کہ میرے بھائیو میں اتنی دور سے اپنا گھر بار بستی چھوڑ کے میں اتنی دور سے یہاں پر ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں آیا تھا توجہ کو مرکوز رکھنا ہے ادھر ادھر اس دور پورے کے پورے پیریٹ میں انشاء اللہ اپنی توجہ کو اتھر سے اتھر ڈریفٹ نہیں کرنے دینا کانسنٹریٹ بڑے تھوڑے سے مہینے اس پر کانسنٹریٹ کر کے پوری توجہ کے ساتھ اور جتنے وقت پہ آپ توجہ دے سکتی ہے اتنے وقت پر اس کو مقصوص کر دیجئے لیکن جتنا کورس آپ نے لینا اور کرنا ہے اس میں کانسنٹریشن پوری ہوگی یہ کچھ بیسک سی بات تھیں لیکن اور بھی بات جو ہمیں بہت زیادہ میں کوٹ کروں گی اور بتاؤں گی آپ سے جو آپ لوگ کے لئے امپورٹنٹ ہے سب سے پہلی بات ایک اور جو ہم ہمارے لئے بہت امپورٹنٹ ہے سب کو ہمارے جو ٹوٹل ڈسیپلنس اور اوبیڈینس کرنی ہے اور یہ ہماری تربیت کا ذریعہ بھی بنے گا اور پھر ایک اور چیز وقت کی پابندی پنکچوالٹی انشاءاللہ اللہ کے کرم اور اللہ کے فضل سے ہمارے تمام سیشن اور پیریڈ لیکچرز انشاءاللہ دور ٹائم پہ شروع ہوں گے اللہ ہم سب کی مدد بھی کریں تو وقت کی پابندی بہت زیادہ وقت بہت اہم ہے اور آج تو وہ کہتے ہیں نا کہ ٹائم is منی تو وقت اتنا اہم ہے ہم تو ہمارے معاشرے میں تو شد وقت کی اہمیت کو محسوس ہی نہیں کیا جاتا اور پنکچوالٹی کا اور وقت کی پابندی کا تصور ہی نہیں ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو ایک منٹ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے اگر آپ کائنات میں نگاہ دھوڑائیں تو ایک منٹ میں پتہ نہیں سورج کتنا سفر تیہ کر لیتا ہے بلکہ ایک سیکنڈ میں لائٹ کہاں سے کہاں ٹریول کرتی ہے ساؤنڈ ایک منٹ میں کتنا ٹریول کرتی یہ اللہ کی کائنات ہے ہم اپنی زندگیوں میں اپنے جسم میں دیکھیں ایک منٹ میں ہم کتنی دفعہ آنکھیں چھپکتے ایک منٹ میں ہم سانس کتنی دفعہ لیتے ایک منٹ میں ہمارا دل کتنی دفعہ دھڑکتا ہے تو یہ تو وقت ہے اور ہم کتنے منٹ خرافات میں اور لا یعنی چیزوں میں ضائع کر دیتے تو وقت کی پابندی اور پنکچوالٹی اس کو بہت زیادہ اہمیت دینی ہے جو لائیو کورسز کر رہے ہیں لائیو آن لائن کیمپس کے اندر کورس کے دوران بس اوقات خواتین تاخیر سے آئیں گی ہسٹل کی بچیاں تو ظاہر ہیں انہوں نے ہسٹل سے نکل کے آ جانا وہ تو ٹائم پہ آ جائیں گی انشاءاللہ لیکن جو باہر سے آ رہے ہیں کیا میری آن لائن لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھروں میں اور وہ کورس کر رہے ہیں تو اگر کوئی مجبوری کی وجہ سے تاخیر سے آیا بھی تو دسپلن سے کئی طفعہ میں دیکھتی ہوں کہ لیکچر ہال میں باہر سے خاتون آتی ہیں اور بھار سے اپنا بیگ رکھتی ہیں اور پھر بیگ میں سے کتابیں نکالتی ہیں اور پھر پیجز جو ہیں وہ ٹرن ہو رہے ہیں اور شور ہے اور ہنگام آئے پھر صاحب والی کو جھن جوڑ کے کونسا صفحہ ہے کونسا آیتہ کونسا رکو نہیں خاموش ڈسپلن پنکچوالٹی وقت کی پابندی یہ سب چیزیں امپورٹنٹ ہیں اور پھر اس کے بعد عدب استاد کا عدب اپنی ٹیچرز کو استازہ کہہ کر بلائیں اور پھر عدب میں یہ بھی استاد کی عدب میں ہے کہ سوال جواب سوال بہت ایک اہم چیز ہے ضرور کریں سوال سوال کرتے وقت اپنی نیت کا محاصفہ ضرور کریں کہ سوال کے پیچھے اگر نیت اور ارادہ یہ ہے کہ علم کے اضافے کیلئے کیا جا رہا ہے یا عمل کی اصلاح کیلئے کیا جا رہا ہے تو موتن مینکم ضرور کیجئے لیکن ایک عدب اور سلیقے اور جو ٹائم سلوٹ مقرر کیا گیا اس میں کیجئے ہمارے پاس اس آن لائن جو ہمارا کورس ہے اس کے لیے ہمارے پاس ایک پورا پلیٹ فارم ہے کوششن آنسرز کا تو آپ گروپ میں اپنے آڈمن کو کوششن آنسرز یہاں پہ لائف کلاسز میں یہ ہوتا ہے کہ ہانڈ ریز کرتے ہیں اور پھر یا لکھ کے میرے پاس سوال آ جاتے ہیں تو آپ لکھ کے مجھ تک سوال پہنچا دیجئے لائف سیشنز والے اور یہاں پر آپ ہاتھ ریز کریں گے تو انشاءاللہ اینڈ میں آپ سے سوال پوچھے جائیں گے اور جو آن لائن کورس کر رہے ہیں ان کا طریقہ یہ کہ آپ جس ووٹسپ گروپ میں اپنے آڈمن کو سوال بھیج دیجئے رٹن فارم میں سوال بھیج دیجئے بسا ہو کہتی ہے کہ جو آپ کی استاذہ اکرام ہے ان کے پاس وہ لمبی لمبی وائس کلپ سننے کا وقت نہیں ہوتا تو رٹن فارم میں اپنے آڈمن کو بھیج دیجئے وہ انشاءاللہ مجھ تک بھی پہنچیں گے اور آپ نے جس استاذ سے کیے ہوئے اس استاذہ کے پاس بھی وہ سوال پہنچیں گے اور انشاءاللہ ایک تو آپ کے پاس جواب پہنچے گا اور پھر ہمارے ووٹسپ کے اوپر بھی گروپس ہیں کوششن آنسر گروپس ہیں وہاں پہ وہ آنسر آ جاتا ہے اور پھر ہمارا فیس بک کے اوپر ایک گروپ ہے آپ سب ہماری انتظامیہ سے اس گروپ کا لنک مانگ لیجئے اس میں ڈیفرنٹ کوششن کے آنسرز میرے خود آتے رہتے ہیں اور ایم شور آپ بہت سے آپ کے ذہنوں کے سوالوں کا جواب آپ کو اس گروپ میں سے پہلے ہی مل جائے گا تو سوال پوچھیں لیکن سوال پوچھنے سے پہلے اپنا محاصوہ ضرور کریں کہ سوال کا مقصد علم کا اضافہ یا عمل کی اصلاح ہے تو پھر ضرور پوچھیں عدب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے لیکن اگر سوال کا مقصد تنقید برائے تنقید ہے یا فتنہ یا فرقہ واریت یا کوئی غلط ارادہ شیطانی سوچ ہے تو پھر اس سے اشتناب اور پرہیز کرنا بہتر ہے اور پھر آپس میں ایک دوسرے کی عدب اور احترام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا وہ ہم میں سے نہیں ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کی عزت اور عدب نہیں کرتا اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا تو آپس میں ایک دوسرے کا عدب انتظامیہ کا عدب اور پھر اس عدب میں میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گی کہ ہم وہ جو سورہ کافرون میں کہتے ہیں لَكُمْ دِينُ وَكُمْ وَلِيَ دِين تمہارے لیے تمہارا دین ہے ہمارے لیے ہمارا دین ہے تو یہ انگلش کے طریقے آنٹی اور انکل اور یہ نہیں آپ کسی کو آپا کہہ لیجئے جو ذرا چھوٹی ہیں ان کو باجی کہہ لیجئے ہمارے دارے کا یہ طریقہ ہے کہ جو ہم سے ذرا کم بڑا ہوتے ہیں اسے ہم باجی کہتے ہیں جو ذرا زیادہ بڑا ہوتے ہیں اسے ہم آپا یا آپا جان کہہ لیتے ہیں اور جو ان سے بھی زیادہ بڑی ہوتی ہیں ان کو ہم خالہ جان کہہ لیتے ہیں اور جو کوئی مرد ہمارے دارے میں اگر کوئی کام کرتے ہیں ہیلپرز کے طور پر تو ان کو چا چا کہہ دیتے ہیں تو لہٰذا عدب رہے گا اور ایک عدب کے دائرے کے اندر رہ کے گفتگو بھی ہوگی اور اخلاق بہرحال اس پر توجہ بھی دینی ہے اور اس کی امپورٹنس پر بھی بہت زیادہ محسوس کرنا ہے اور جب عدب کی بات ہو رہی ہے تو پھر ایک اور بات میں ضروری کہوں گی قرآن کا عدب اور حدیث کی قتب کا عدب یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ مطلب تم اس قرآنی کے ساتھ بے اتنائی وردتے ہیں اور اسی کی عدب میں تم کمی کرتے ہیں اور اسی کی عزت میں تم کمی کرتے ہیں تو تعلق بالقرآن میں کمی ہے دوسرے اس کے عدب میں بھی کمی ہے تو قرآن کے عدب کے حوالے سے میں جو دو تین باتیں بتاؤں گی وہ یہ ہیں کہ بساوقات جب ہم قرآن کے کورسز کرنے لگتے ہیں پر کانٹینیوز سے ہمارا تعلق بالقرآن ہوتا ہے اور دن کے بہت سے ووقات میں قرآن ہمارے پاس ہوتا ہے تو کچھ چیزیں اس کے عدب کے حوالے سے جو میں ہائلائٹ کروں وہ یہ کہ قرآن کو کلپ بورڈ کے طور پر ناؤسو بلنا یوز نہیں کرنا میں اس لئے بتا رہی ہوں کہ بہت دفعہ ہم اس کے اوپر رکھ کے کچھ لکھنا شروع کر دیتے ہیں نہیں یہ اس کے عدب کے برخلاف ہے پھر قرآن جب آپ پڑھ رہی ہیں تو اس کے اوپر لکھیں آپ بے شک جو حدیث میں بتا رہی ہوں یا میں جو مواد آپ کو دے رہی ہوں یا میں جو تفسیر آپ کو بتا رہی ہوں وہ بے شک اس پہ لکھیں لیکن ادھر در دات جو دنیا کے روٹین کے نارمل کام ہے کیا آپ اس کے کونے کے اوپر خالی جگہ کے اوپر اپنا حساب کتاب لکھنے لگ پڑے یا کوئی فون نمبرز وغیرہ نوٹ ڈاؤن کرنے لگ پڑے نہیں ہمارے دنیاوی کام کے لیے یہ خدا نہ خواستہ نوزو بلہ نوٹ بک نہیں ہے نہ یہ کلیبورڈ کے طور پر استعمال ہوگا نہ یہ ورلڈی نوٹ بک کی شکل میں استعمال ہوگا اور پھر بہت دفعہ میں دیکھتی ہوں کہ بچیاں کلاس میں ہوتی ہیں اور پانی پینے جا رہی ہیں یا کچھ کرنے جا رہی ہیں تو قرآن کو اپنی سیڈ پر رکھ دیتی ہیں نہیں یہ بھی عدب کے برخلاف ہے وہ جگہ جہاں ہم بیٹھتے ہیں ہماری پشت یا پیٹھ ہماری لگتی ہے یا ہمارے پاؤں جہاں لگتے ہیں ریکلائنرز ہیں اور آگے صوفے کے اوپر ہم پاؤں رکھ کے بیٹھتے ہیں ان جگہوں پہ قرآن نہیں رکھا جائے گا یہ قرآن کے عدب کے برخلاف ہے تو قرآن کا عدب ہوگا اور قرآن کے عدب میں کمی نہیں کی جائے گی پھر اسی طرح اپنے محول کو پاک صاف رکھنا ہے لائیو آن کیمپس کورس کرنے والی بچیوں سے میں ہمیشہ کہتی ہوں کئی دفعہ وہ چیئرز کے اوپر لکھا جا رہا ہوتا ہے پھول بوٹے بنائے جا رہے ہوتے ہیں پھر کھا کے کچھرا پوڑا نیچے پھینگ دیا جاتا ہے جس محول میں بیٹھی ہیں جس جگہ میں بیٹھی ہیں اس کو صاف رکھیں اس کی حفاظت کا معاملہ کریں اور اس کو محفوظ کریں اور پھر ایک دوسرے سے مدد کرنا ایک دوسرے کی معاونت کرنا سادگی اور آجزی انکساری پھر جیسے حسن سلوک ہیں شائستگی تحمل معاملہ فہمی بردباری یہ سب چیزیں ہیں ٹیمپرمنٹس اپنے کا تذکیہ کرنے کیونکہ ایک بات ذہن نشین کر لیجئے گا کہ جب میں اور آپ ہم قرآن اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیتے ہیں اور ہم قرآن پڑھنے کا اعلان کرتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں نے قرآن کوئر شروع کر دیا میں نے حدیث کوئر شروع کر دیا تو یاد رکھئے گا ایک خاتون یا ایک بچی جب قرآن پکڑ لیتی ہیں یا حدیث بخاری کی کتاب پکڑ لیتی ہیں تو پھر وہ صرف اپنی ذات یا اپنے گھرانے یا اپنے والد یا اپنے بھائی یا اپنے شہر کا تعریف نہیں کرواری ہوتی وہ صرف ڈاٹر آف فلا یا سسٹر آف فلا یا میسس فلا نہیں وہ کون وہ قرآن کا نمائندہ بن جاتی ہیں اس ذمہ داری کو اپنے کندوں پر آبنی اور میں نے محسوس کرنا ہے ایک قرآن کی تعلیب علم اپنی ذات یا اپنے گھرانے یا اپنی برادری کو نہیں قرآن کا نمائندہ بن کے قرآن اور اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعلیمات کا تعریف کر کے اس کا نمائندہ بنتی اس کے رویے اس کے اخلاق اس کے معاملات وہ تمام چیزیں اب کس کو پروجیکٹ کرتی ہیں قرآن کو پروجیکٹ کرتی ہیں اس کو دیکھ کر اس کا لباس اس کا کھانا اس کا پینہ اس کے اخلاق اس کے معاملات اس کی ڈیلنگز اس کے بیہیوئرز اس کے ایٹیچورز اس کے بات کرنے اس کے چلنے کا طریقہ اس کی شادیاں اس کے بیعا اس کی زندگی کے سارے مرحلے دیکھ کر لوگ فیصلہ کیا کرتے ہیں اس کو دیکھ کر لوگ قرآن اور حدیث کا اور اس کی تعلیمات کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس ذمہ داری کو مجھے اور آپ کو بہت زیادہ شدت سے نبھانا ہے اور میں یہ بات بہت زیادہ قرآن کے کورس میں کروں گی تربیت اور دستیہ کے حوالے سے یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کورس کرنے لگیں اور اس کی تھکاوٹوں اور اس کی مشکتوں کی وجہ سے ہماری پیشانی کے اوپر بل اور سلوٹیں رہیں بد مزاجی آجائے چڑ چڑا پن آجائے بد اخلاقی آجائے مزاج کے اندر قرخت گی آجائے نہیں کورس کر کے ہم گھر جائیں تھکے ہارے اور دروازہ کھولنے والا دروازہ کھولنے میں دو منٹ کی تاخیر کرے تو ہم اس کی اوپر جو ہے بچھاڑ کر دیں بد اخلاقی اور بد زبانی کی نہیں شہر گھر والے ماں باپ بہن بھائی وہ ہمارے کورس کے شروع ہونے کے بعد ہمارے اندر ایک پوزیٹیو ڈیفرنس فیل کریں ایک مصبت ایک پوزیٹیو ڈیفرنس فیل کریں وہ یہ دیکھیں وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں اور ایون کئی دفعہ میں یہ کہتی ہوں کہ وہ سارے لوگ جو شاید آپ کو کورس سے روک رہے تھے مت پڑھو کیا ضرورت ہے گھر بیٹھ کے پڑھ لو سمجھ لو خود تفسیر سے اتنا وقت کیسے لگاؤگی نہیں ہے تمہارے پس وقت بتا نہیں تم فنیٹک بن جاؤگی جو روک رہے تھے مزاگ کر رہے تھے یا کورس کے دوران جو مزاگ کر رہے تھے وہ یہ سوچنے پر یا ایون کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ نہیں اس کورس نے نہ اس کو بدل دیا ہے یہ پہلے سے بہتر انسان بن گئی ہے ماں کہے یہ بیٹی میری پہلے سے بہتر بیٹی بن گئی ہے باپ کہے یہ پہلے سے زیادہ فرما بردار خدمت گزار بن گئی ہے بھائی اور بہن کہیں یہ پہلے سے زیادہ کیئرنگ بہن بن گئی ہے تو یہ ہے کامیابی اس کورس کی اور یہ ہے مقصد اور حدف بنیادی طور پر اس کورس کا میں شاید کورس میں یہ بات بہت دفعہ دل کی گیرائی سے دورا ہوگی اور آج بھی اسی لئے ابتدا میں کہہ رہی ہوں کہ اگر پورے کا پورا کورس گزر جانے کے بعد مجھے یہ پتا چلا کہ وہ بچی یا وہ بہن یا آپ سب جنہوں نے تجویر جنہوں نے قرآن کی گرامر ترجمہ تفسیر سب کچھ لی آئے ان کو نہ تجوید آئی ہے نہ گرامر آئی ہے نہ وہ روانی سے ترجمہ سنا سکتی ہے نہ وہ تفسیر کے ٹیسٹوں میں پاس ہوئی ہے لیکن ان کے گھر والے کہتے ہیں بھئی واہ یہ تو بچی بدل گئی ہے اس کی تو عبادات میں حسنہ آکی ہے اس کی تو نمازیں بڑی خوبصورت ہو گئی ہیں یہ تو ہیومن بی کی بدل گئی ہے اس کے تو اخلاق زمین آسمان کا فرق پڑ گیا اس کے روئیوں میں اس کے لیچے میں اس کے اس کے بول چال میں اس کے اٹیچیوڈز میں اس کی ڈیلنگ سمی شی اس اچینجڈ پرسن اور یہ پریکٹسنگ مسلم بن کے یہ تو ٹرانس فارم ہو گئی ہے تو مجھے لگے گا اس کورس کا مقصد پورا ہو گیا اس کورس کا مقصد میں آپ کو بتاؤ پلے سے بان دیجئے کہ صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے نوٹس بھی پورے کریں اور ہم اپنا وہ ہم اپنی ٹرانسلیشن بھی پرفیکٹ کریں لیکن رہے ہم ویسے کہ ویسے وہ کہتے ہیں نا زمین جمبت نا جمبت گل محمد نا مقصد یہ نہیں تھا مقصد دنوں کو بدلنا ہے سوچوں کو بدلنا ہے روئیوں کو بدلنا ہے اخلاق کو بدلنا ہے معاملات کو بدلنا ہے زندگی کے طریقوں کو بدلنا ہے رب پسند زندگی پر اپنے آپ کو چلانا ہے یہ اصل مقصد قد افلہ من زکاہ وقد خواب من دساہ فلا وہ پائے گا جو صرف قرآن سے لنک نہیں کرے گا قرآن سے لنک کرنے کے بعد جو اپنا تسکیہ کرے گا سیلف ایرادکیشن اور سیلف کریکشن یہ بہت ضروری ہے اللہ ہمیں اس کی بہترین توفیق اطافر اللہمہ الہمنا رشتن وعائزنا من شرور انفسنا یہ تو کچھ باتیں میں آپ کو مشورے کے طور پر اور گائیڈنس کے طور پر بتا رہی ہوں اب کورس کے حوالے سے اگر بات کر لیں کہ کورس میں کیا کیا ہوگا اور کس کس طرح ہوگا تو کورس کا تعریف اگر میں کرواتی چلوں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تمام استعظہ اکرام کی ٹیم ٹرانسلیشن تجوید گرامر یہ میری ساری بہت ہی محبوب میری بہت ہی عزیز بڑی ہی مہتر مستعظہ اکرام کی ٹیم اور ہماری انتظامیاں کی وہ ساری ٹیم یہ آپ کے لیے throughout the course available ہوں گے یہ ہر طریقے سے مدد کے لیے تیار کھوں گے اور یہ نگاہ فرش راہ کیے وے بیٹھیں کہ وہ آپ کی کیسے مدد کریں اور میری یہ تمام مستعظہ اکرام کی ٹیم انتہائی مخلص ٹیم ہے دنیاوی تعلیم بھیروں دنیاوی تعلیم ہونے کے باوجود یہ ساری کے ساری میری مستعظہ اکرام اپنی دنیاوی تعلیم سے پیسے کمانے کی بجائے خالصتاً للا فللا اللہ کی محبت میں اور اپنے آخرت کے نجات کے لیے اور آپ لوگوں کو اپنی صدقہ اجاریاں بنانے کے غرض ہے یہ خالصتاً اپنے گھروں کو یہ چھوڑ کے صبح یہاں پہ ریکارڈنگز کے لیے آ جاتی ہیں بروڈکاسٹنگز کے لیے آ جاتی ہیں پڑھانے کے لیے آ جاتی ہیں ان کے خلوص کی میں قواہی دیتی اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کے لیے بھی آسانیہ کرے اور آپ کے لیے بھی آسانیہ کرے پہلے دو سال کا کورس ہوتا تھا اور اس میں صرف نقصان یہ ہوتا تھا کہ دو سال اول تو ہمارے معاشرے میں بچیوں کے لوگ دینے کو تیار نہیں ہوتے اور اس طرح جب ہم ایک سال کا پیریٹ کہتے ہیں تو ایف اے کے بعد ایک سال میٹرک کے بعد ایک سال لوگ کہتے ہیں اچھا ایک سال ہے پہلے یہ کرلو پھر اگلا اپنی ایڈوکیشن کمپلیٹ کرلینا تو یہ دوگ دے دیتے اور پھر ون یئر میں پہلے ہمارا فائیو ڈیز ہوتا تھا یا فور ڈیز ہوتا تھا ہم ٹو یئرز میں کرتے تھے ہم اس کو سکس ڈیز کر لیا ہے تاکہ جو ہسٹل میں بچی آئیم ہی وہ پورے چھ دن تو ہمارے پاس ہی ہوتی ہیں وہ قیام کرے اور پورا کورس ایک سال میں کرے اب میں کورس کا تھوڑا سا آپ کو تعریف کرواتی چلوں یہ کورس کے آٹھ بجے سے لے کے تو دو بجے تک اس کا ٹائم ہوگا انشاءاللہ آپ لوگوں کے پاس ویسے آ بھی گیا ہوگا شاید آپ کے پاس بریک ڈاؤن جو ہے اور ٹائم ٹیبل آ گیا ہوگا اس کی پی ٹی ایفز بھی آ گئی ہوگی اور یہ سکس ٹیز او ویک ہوگا ایٹ ٹو ٹو جو سارا آٹھ سے دو سکس ٹیز او ویک لیں گی وہ اپنے کورس اس کو ایک سال میں مکمل کر لیں گی اور وہ جو ٹیسٹ بھی دیں گی جو پریزنٹیشنز بھی دیں گی ان کو معلمہ کا سارٹیفیکٹ ملے گا لیکن چوائس ہے اگر آپ معلمہ کا سارٹیفیکٹ نہیں لینا چاہتے تو آپ صرف اس ریگولر سٹوڈنٹ آ جائیے یا آپ صرف اس لسنر سٹوڈنٹ آ جائیے یہ آپ کی مرسی ہے کیونکہ قرآن کا علم مجھے اس شکل میں آپ لینا چاہتی آپ ٹیسٹ نہیں دے سکتی آپ سبق نہیں سنا سکتی آپ پریزنٹیشنز نہیں دے سکتی you're more than welcome آپ پورے کا پورا کورس اس ریگولر اٹینڈ کر لیجی آپ اس لسنر اٹینڈ کر لیجی تو جو ایک سال کے اندر سکس ڈیز او ویک کرے گا فرم منڈے ٹو ساترڈے ان کا کورس ایک سال میں پورا ہو جائے گا ہم ان کلاسز کا شیڈیول کچھ ایسے رکھا ہے کہ جو ایک سال میں نہیں کر سکس ڈیز او ویک نہیں کر سکتا ہم نے کچھ کورس کو ایسے پلان کیا ویسے لیبس کو کہ پہلے تین دن کچھ اور چلتا ہے اور آخری تین دن کچھ اور چلتا ہے جائے قرآن میں میں آپ کو منڈے ٹو ویڈنس سے مدنی صورتیں کراؤں گی اور تھرسٹے سے سیٹڈے میں مکی صورتیں کراؤں گی اور دونوں پیریلل چلیں گی آپ لوگ کو شاید سکس ڈیز او ویک والے کہیں گے کہ یہ کیا ہے سارا ہفتہ ہی ہم صورت پکرا پہلے کیوں نہیں مکمل کرتے نہیں یہ کورس کی لوگوں کی کنوینئنس کے لیے ہم نے ایسے ڈیزائن کیا ہے پہلے تین دن مکی صورتیں یا حدیث کا ایک سیلیبس اور آخری تین دن تھرسٹے سے سیٹڈے مکی صورتیں یا حدیث کا دوسرا سیلیبس اس کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ آپ میں سے جو بہنیں سکس ڈیز نہیں کر سکتی وہ پک آؤٹ کر لیں وہ اس سال منڈے ٹو تھرسٹے والا سیشن لے لیں اور آدھا کورس ایک سال میں کر لیں اور اگلے سال تھرسٹے سے سیٹڈے والا پورشن لے لیں اور باقی کا کورس دوسرے سال میں پورا کر لیں یوں وہ یہ کورس ٹوئیئرز میں کمپلیٹ کریں گی فرسٹ سیئر میں وہ مدنی صورتیں پڑیں گی بخاری کے کچھ سیلیکٹڈ ٹاپکس پڑیں گی تجوید کریں گی گرامر کریں گی اور سیکنڈ ایئر میں وہ مکی صورتیں سیرت صحابہ سیرت صحابیات عصوہ رسول عقیدہ کورس اور باقی ساری چیزیں وہ سیکنڈ ایئر میں کریں گی سو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی میں اس سے ہاں ڈیٹیل میں بتا رہی ہوں کہ بہت سے لوگوں کو یہ کنفیوشن ہے کہ یہ وان ایئر بھی ہے اور یہ ٹو ایئر بھی ہے یہ کیسے ہے جو پورے چھے دن کریں گے وہ ایک سال میں کر لیں گے اور جو پہلے ہاف ایک سال میں اور دوسرا ہاف دوسرے سال میں کریں گے ان کا ٹو یئرز میں کورس پورا ہو جائے گا بہت سی ہاوس وائف ایسی ہیں بہت سی میری ورکنگ بیمن ایسی ہیں جو پورا پورا سیشن چھے دن کا ایک دن میں نہیں لے سکتے تو ہم نے اس کورس کو ڈیزائن ایسے کیا پھر مزید آپشنز ہو سکتا ہے کوئی پورے کا پورا ایٹ ٹو ٹو نہیں لے سکتا تو ہم آپشن دیتے ہیں اچھا میری بہن اچھا میری بیٹی بکوز ای مائی سیل دیڈ ایٹ میں نے اپنی شادی کے بعد بچوں کے ساتھ قرآن کے کورس کیے میں نے سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ پڑھا اور پھر ساتھ ساتھ متعلیہ تاریخ اسلام کا اور سیرت اور رسوہ کا متعلیہ کرتی رہی اس پیریٹ میں پھر اس کے بعد میں نے قرآن کی تفسیر پڑھی پھر میں نے قرآن کی تجوید پڑھی اور پھر میں نے حدیث پڑھی اور ساتھ ساتھ میں سیرت سیرت صحابہ اور صحابیات پڑھ رہی تھی اور پھر اینڈ میں میں نے عربی گرامبر پڑھی متعلیہ تو ہم اللہ ہمیں مرتے دم تک قرآن کا تعلیب علم ہی رکھے اور اللہ ہمیں اپنے علم کے تقبر سے بچائے اور ریا اور سال عربی گرامبر اور تجوید لے لیجیے وہ کچھ گھنٹے ہوں گے دنوں میں تین دن ہفتے کے وہ مکمل کرنے کے بعد آپ بعد میں آپ قرآن کا ترجمہ لے لیجیے پورا سال صرف آپ پونا گھنٹہ لیکچر لیں اور ایک سال میں آپ کا قرآن کا ترجمہ مکمل ہو جائے انشاءاللہ ایک سال میں اور پھر اس کے بعد یہ چیزیں کرنے کے بعد ایک سال آپ لگائیے اور صرف دو گھنٹے کی کلاس چھ دن ہفتے میں لے کے پورای پوری قرآن کی تفسیر کر لیجیے اور پھر بعد دنے کے سال چھ دن لگا کے ڈیڑھ گھنٹے میں آپ حدیث کی شرح کر لیجیے تو یہ ساری آپ آپ کوئرس پورا ایٹ ٹو ٹو چھ دن کر کے ایک سال میں کر سکتی ہیں یا ایٹ ٹو ٹو تین دن کر کے دو سال میں کر سکتی ہیں یا فرق فرق کورس پر کر سکتی ہیں اور ہر کورس میں آپ معلما بھی بن سکتی ہیں یا آپ میرلی لسنر بھی بن سکتی ہیں یہ آپ کی آپ شن ہے ہمیں آپ کا وقت چاہیے ہمیں سال میں آپ کا وقت چاہیے یہ کورس ٹوٹلی فری آف کاسٹ نہ کوئی آن لائن ریجسٹریشن ہے کوئی چارجز ہیں آن کیمپس بھی ہسٹل کی بچیوں کے لیے ٹوٹلی فری بورڈنگ لوجنگ ایوری ٹوٹلی فری الحمدللہ اللہ کے کرم اور فضل سے تو لہٰذا یہ وہ کورس ہے جو انشاءاللہ میں اور آپ جس کو ہم آغاز کر رہے ہیں اور یہ شکل میں ہی انشاءاللہ چلے گا اب مختصرا میں یہ تعریف کچھ بنیادی سا یہ بات کرنا چاہوں گی کہ ہم مختلف کورسز کیوں کریں اور اس میں کیا حکمت اور پھر یہ کورسز کریں گے کیسے سب سے پہلی بات تو قرآن کا تجمہ لوگ پوچھتے کہ ہم قرآن کا تجمہ کیوں سیکھیں اور اسے ہمیں کیا فائدہ ہوگا تو میں بتاؤں قرآن تو اللہ خود کہتا ہے نا شفاؤ للناس ہے اور اللہ خود کہتا ہے یہ حدل للناس ہے یہ قرآن تو اللہ کا ایک خط ہے ہمارے نام ہم نسخہ ہے اس شافی کی طرف سے شفا کر نسخہ ہے میں کئے دفعہ یہ بات مثال دے کر سمجھاتی ہوں اللہ سب کو سہتی دے لیکن گھر میں اگر کوئی شخص بیمار ہے آپ کی کوئی عزیز کوئی سہیلی بیمار ہے اور وہ آپ کے شہر کا جو بیماری کا اس کے پاس جاتی ہیں مہینے کے بعد کی پوائنٹ ملتی ہے کتنی دیر اور کتنی فیز دگا کے وہ آتی ہیں لیکن آپ نوٹس کرتی ہیں کہ وہ جو پرسکرپشن اس ڈاکٹر نے دی ہے آپ کسی ہیلی نے یا بہین نے اس کو بڑے خوبصورت سے غلاف میں ماؤنٹ کر کے اس کو پرفیوم لگا کے تیہ کر اپنے ہینڈ بیگ میں ڈالا ہو ہے یا اپنے علماری کے سب سے اوپر والے خانے میں رکھا ہو ہے اور وہ صبح یا کسی دن کی ایک وقت اس کو نکالتی ہے اس کو سونگتی ہے اس کو آنکھوں سے لگاتی ہے اس کو پیار سے دیکھتی ہیں اور اس کو تیہ کر رکھ دیتی ہیں ہاں کیا کہیں گی اس کا وان ورڈ کیا کہیں گی ارے بے وقوف ارے احمق پاگل ہو گئی ہو ارے اس کو چومنے اس کو بوسے دینے آنکھوں کو لگانے اس کو سینے سے لگانے کی بجائے کیا کرو کچھ کو کہتے ہیں سینے سے لگایا جاتا ہوں تعویز بنایا جاتا ہوں دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں تاکوں میں سجایا جاتا ہوں ارے یہ نہ کرو اس کو پڑو اس کو سمجھو اس کے مطابق دوا لاؤ اور کھاؤ استعمال کرو تب ہی شفا ہوگی تو بس یہ قرآن ہے اس کو ان کے ساتھ اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے اور اپنی زندگی کے سارے سفیرز آف لائپ اس کو اپلائے کرنا ہے تب ہی شفا ملے گی بیمار گھرانوں کو بیمار افراد کو بیمار فیملی کو بیمار معاشیوں کو بیمار قوم کو شفا ملے گی لیکن جب اس کو سمجھ کے پڑھیں اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے صرف اس کو رٹنا نہیں ہے صرف اس کو ریسائٹ نہیں کرنا اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے ہر زبان کا یہ حق ہے اس کو سمجھ کے بولتے سمجھ کے پڑھتے تو قرآن کو سمجھ نے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ عربی سیکھ کیونکہ جن کو قرآن کی عربی سمجھ میں آ جاتی ان کو عربوں کی بولی چاہلی یہ بھی سمجھ نہیں آتی مجھ قرآن کی سارے قرآن کی سمجھ آتی کاری پڑھ رہا ہوتا سمجھ آ رہی ہوتی میں ترجمہ کم پڑھتی ہوں اور سمجھ آ رہی ہوتی الحمد اللہ سم بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تو لہٰذا عربی سیکھ نے سے قرآن کا ترجمہ ضروری نہیں آ جائے ہمیں قرآن کا ترجمہ سیکھ لینا چاہیے اور یہ مشکل نہیں ہے شیطان ہمیں ڈر آ رہا ہوتا ہے یہ مشکل نہیں ہے حضرت علیاس کا کچھ حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو ستر زمانے آتی تھی جمال الدین افغانی ان کا پتہ چلتا ہے کہ ان کو بہت بڑے رائٹر تھے اور ریولوشنری رائٹر تھے وہ جس علاقے میں جاتے تھے جس ملک میں جاتے تھے وہاں کی بولی سیکھتے تھے اور وہاں لکھنے لگتے تھے اور پھر قوم وہاں سے نکال دیتی تھی کیا گیا آپ نے حضرت زید بن سابق کو فرمایا تھا کہ زید عبرانی سیکھ کر میری مدد کرو عبرانی وہ لینگویج ہے جس میں تورات اور انجیل نازل ہوئی تھی عبرانی سیکھ کر میری مدد کرو تو حضرت زید رضی اللہ نے سترہ سیونٹین دیز میں عبرانی سیکھ لی تھی انتہائی شفیق محبت کرنے والی مخلص نرمی کرنے والی اور آپ کو ایسے ایسے حلوہ بنا کے ترجمہ سکھائیں گی گرامر کے ساتھ ریلیٹ کر کے اور پھر بریک کر کے شروع میں تو بہت تھوڑا تھوڑا ترجمہ دیا جائے گا تاکہ آپ کو ورڈ ٹو ورڈ سمجھا رٹایا نہیں جائے گا کمپریہنڈ کروایا جائے گا انشاءاللہ تعالی عربی زبان میں روٹ ورڈ ہوتے ہیں جیسے ہر زبان کے اندر روٹ ورڈ ہوتے ہیں تو مطلب جیسے ہم انگلیش میں اگر دیکھیں تو eat تو جس کو eat کا مطلب آ جاتا ہے اس کے ساتھ ریلیٹیڈ کتنے ورڈ eat eats ate eating was eating shall eat will eat eat eatable تو یہ سب کیا ہے وہ پتہ چلتا ہے یہ سارے ورڈ کس کھانے پینے کے ساتھ ریلیٹیڈ ہیں اودو میں بھی بلکل ایسے ہی چل چل کا مطلب ہے to walk چل چلا چلی چلے چلوں چلے گا چلوں گا مطلب چلیں یہ سب کیا ہے چل نا وہ ایک چل کا مطلب آنے سے سب کچھ پتا چل گیا اسی طرح عربی میں root words آپ کو سکھائے جائیں گے اور یہ عربی میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ تقریبا 40,000 root words ہیں آپ پتے آپ کو سلمزے کی بات بتاؤ آپ بنیادی طور پر بیسکلی 3 words کے ساتھ بنتے ہیں یا لیمون میں سین جین ڈال تو عربی کے words 3 words سے بنتے ہیں اور عربی کی لغت میں 4000 root words ہیں اور جو مزے کی بات ہے وہ یہ کہ اس میں سے 80 فیصد ہماری اردو میں بھی ہیں 80 فیصد ان 4000 root اردو کے ہیں تو آپ کو جب translation دی جائے گی تو ان 80% اردو کے حروف کے ساتھ ریلیٹ کر کے سمجھایا جائے گا یا سجدے کے ساتھ ریلیٹ ہے آپ کی teacher آپ کو سمجھائیں گی یا کا مطلب ہے وہ واؤ noon جمع کے لیے break کر کے ایسے سکھائیں گی کہ آپ کو رٹنا نہیں پڑے گا آپ کو خود سے خود یاد ہو جائے گا سمجھ آ جائے گا اور باقی جو 20% root words ہیں وہ آپ کو نئے سکھائے جائے گے وہ آپ کو یاد کرنے پڑے گے اور وہ بھی ریپٹیشن سے انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے میں آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں اور اسی طرح آپ کی قرآن کی ٹرانسلیشن کی اس تازہ آپ کو طریقہ بتائیں گے اور میں آج آپ سے وعدہ کر رہی ہوں کہ میں زمانت دیتی ہوں اس بات کی جیسے میں طریقہ بتا رہی ہوں جیسے اس تازہ طریقہ بتائیں گی اگر آپ اس طریقے کے مطابق چلیں گی تو پھر سورہ بکرہ کی تکمیل ٹرانسلیشن کی تکمیل کے بعد آپ خود ترجمہ اٹھانے کے قابل ہو جائیں گی انشاءاللہ دھائی سے تین سپارے آپ اس پیٹن پہ چلیں جیسے ٹیچر لے کے چلتی جب آپ کو ٹرانسلیشن دی جائے گی طریقہ کیا ہے آپ ریٹن ٹرانسلیشن والا قرآن نہیں لے گی وہ جو واقعہ تنسیق نہ چاہتے ہیں ترجمہ آپ وہ قرآن لیں بیس والا خالی قرآن جسے آپ اپنے ہاتھوں سے ترجمہ لکھ لیں گی آپ کو یاد ہے کہ کالیج کے دور میں ہم نے پیریر ریٹن کیا ہوتا تھا وہ لیکچر ہمیں کبھی بھی ویسے سمجھ نہیں آتا تھا اس کمپیر ٹو جو ہم نے خود لکھا ہوتا تھا تو ٹرانسلیشن آپ نے خود لکھ نہیں ہے نمبر وان روٹ ورڈ ساتھ کے ساتھ نوٹ کرنے اور ان کو سمجھ لیں جو نیا ورڈ یا نیا روٹ ورڈ ہوگا ایک ڈائری بنا لی جی ان کو اس میں لکھتی جائیں تاکہ وہ ریپیٹ کر سکیں آپ ہر روز کے نئے روٹ ورڈ ہسٹل میں تو میں بچیوں کو کہا کرتی ہوں کہ ایک بورڈ بنالیں اور اس کے اوپر وہ کارڈز کے اوپر روٹ ورڈ آف دو ویک تاکہ چلتے پھرتے آتے جاتے سب کو روٹ ورڈ کے ساتھ ریلیٹ کر لکھیں گی جو نیو ورڈ ہیں دیکھے ان کو الگ کر یاد کرتی رہیں گی اور پھر روز اگلے سبق سے پہلے دس دفعہ منمم پہلے دھائی تین سپاروں میں دس دفعہ سبق کو دہرائیں گی ان دس دفعہ میں پہلی پانچ دفعہ دیکھ کر اور پھر دو دفعہ بغیر دیکھ جو شخص دس دفعہ ترجمہ دور آ کے نہیں آئے گا اس آزہ اس کو اپنی کلاس میں نہ بیٹھنے دیں گی نہ اس کو سبق ملے گا یہ دھائیس سپارے کر لیجئے اس کے بعد آپ خود ترجمہ اٹھانے کی کابل ہو جائے گی انشاءاللہ ڈاکٹر ہو پڑی لکھی ہو اتنی ڈگریز ہیں گینکولوجس ہو سپیشل ہو تمہیں پڑھنے کا طریقہ سیکھنے کیا مسئلہ ہے پکڑو یہ کتاب پکڑو یہ تفسیر خود پڑھو why must you go to مدرسہ all the way گاڑی کا پیٹرول جلا کے جاتی ہو آتی وقت لگاتی بچوں کو گھر میں اکیلا چھوڑتی ہو میں کہ جب میں کلینک چاہتی ہوں بچوں کو چھوڑنا تب تو کسی کو نظر نہیں آتا جب میں گروسریز کرنے کے لیے اور شاپنگ کرنے کے لیے اور بچوں کو سکول سے پکن ڈراب کرنے کے لیے جاتی ہوں تب تو کسی کو میری پیٹرل کے جلنے کی تکلیف نہیں ہوتی اور ہفتے میں دو دن یا تین دن میں کورس کرنے کے لیے جا رہی ہوں تو میں جا رہی ہوں تو تکلیف ہے خود پڑھلو جانے کی کیا ضرورت ہے میں آپ کو بتاؤ اگر خود پڑھنا ہوتا اپنی جوانی میں ڈاکٹر انجینئر ٹیچر لائر خود گھر بیٹھ کر نہیں بن سکتے تھے ہمیں سکول کی ضرورت تھی کالیج کی ضرورت تھی یونیورسٹی کی ضرورت تھی اور پروفیشنل تیچرز کی ضرورت تھی ایکسپرٹ سے ایکسپرٹ تیچرز کیا بعد میں تیوشن سینٹرز میں کوچنگ اور گائیڈنس کی ضرورت تھی تو کیا ہم ایک بہترین مسلمان مومن اللہ کے فرما بردار مخلص بندے یا قرآن کے طالب الم اور شاگرد خود سے خود اکیلے بیٹھ کے بن سکتے ایڈمیس کی کتاب تو ہم پڑھ سکتے تفسیر اللہ کی در بیسٹ بوک ہم خود کیسے پڑھ اور سمجھ سکتے قرآن اللہ کہتے لقد یسر نال قرآن فحل مم مدکر ہے بہت آسان ہے لیکن جو بات ایک استاد کی اہمیت کی ہے وہ استاد جس نے قرآن کو گہرائی سے پڑھا اور پھر ایک تفسیر نہیں بہت سی تفسیر اور حدیث اور علوم پڑھے جب وہ مجھے اور آپ کو پڑھاتا ہے تو وہ اپنی زندگی کا تمام علم کا نچوڑ اس میں شامل کر دیتا ہے جو خود اکیلے تفسیر پڑھنے والے سے نہیں ممکن ہوتا میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں آپ کو تفسیر ان سیشنز میں لائیو سیشنز آن لائن سیشنز میں جو تفسیر پڑھائی جائے گی میں ترجمہ تفہیم القرآن سے پڑھ رہی ہوں گی لیکن جو تفسیر میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ اللہ کے کرم اور اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے وہ تفہیم القرآن مولانا مہدودی رحم اللہ کی کلانی صاحب کی تئیسر القرآن فی زلال قرآن سید قطب شہید کی تدبر القرآن تفسیر ابن قصیر یہ بنیادی طور پر میں پانچ تفسیروں کا نام لی اور اس کے علاوہ بھی کافی پھر سہائی ستہ کی چھوں کتابوں کا حوالہ سیرت صحابہ صحابیات کے انسیڈنس پھر اس کے بعد اسوہ رسول صلی اللہ علیہ سلم مغازی تاریخ اسلام یہ سارا کچھ آپ قرآن کی تفسیر میں ملے گا آپ چلیں قرآن کے سیشن میں میں اس میں کسی ایک چیز کا اضافہ نہیں کر اور جن لوگوں نے جن لوگوں نے دور قرآن اٹینڈ کی ہے وہ اس بات کے گواہ بھی ہے کہ ایسا ہی ہوگا ان سیشن میں انشاء اللہ تو وہ سب کچھ آپ کو دیا جائے گا انشاء اللہ ایک انسان جب خود قرآن پڑھے تو ایک آیت کی تفسیر کے لیے وہ تفسیر اور چار اور تفسیر اور پھر پانچ حدیث کی کتابیں اور اس کے ساتھ ریلیٹڈ چیپٹرز پھر اسوہ کے واقعات ہیومنلی پوسیبل ہی نہیں کہ وہ سکے ہمارے سیشن میں آپ نوٹ ضرور لکھیں کیونکہ جو آپ کو دیا جا رہا ہو گا وہ آپ کو کسی ایک تفسیر میں نہیں ملے گا بہت سی تفسیر بہت سی احادیث کی کتابیں بہت سی صیرت اور صحابہ کے واقعات کے حوالے مجموعی طور پہ اور پھر آپ کو اصول کیا دیتی ہے اصول کیا سمجھ رہی ہے سبق کیا سمجھ جائے گا لوکل جو حالات ہیں انٹرنیشنل افیرز کے ساتھ سائنس کے ساتھ ان آیات کو ریلیٹ کیا جگہ اس لئے آپ نوٹس لیں گی آپ نوٹس لیں اور پورے کا پورا لیکچر لکھیں پورے ڈاؤن ورز پورے کلاس اور حدیث کلاس کا نوٹس لینے کا طریقہ بتا دو سب سے پہلے تو جو قرآن آپ لیں گی وہ وہی لیجئے جس سے میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں تاکہ آپ اس کو ریلیٹ کر سکیں تفیم القرآن سے میں ترجمہ پڑھتی ہوں آپ تفیم القرآن لے لیجئے تفیم القرآن کی کچھ وہ کتابیں بھی ہیں جو صرف جس میں ٹرانسلیشن ہیں اس کو ٹو ایس اور تھری ایس قرآن کہتے ہیں انتظامیہ کے پاس وہ اویلیبل ہیں لیکن میرا مشورہ یہ ہوا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ نے جب قرآن پڑھانے کا ارادہ کر لیا اور آپ قرآن آگے پڑھانا بھی کریں اسی کے اوپر آپ آئیلائٹ کریں اور وہیں پہ آپ کے نوٹس بنیں تو یہ تو قرآن ہے جو لینا چاہتے ہیں وہ صرف ترجمہ والا بھی لے لیں مختصر حاشی والا لیکن بہتر ہے کہ چھے جلدوں والی تفیم القرآن کی تفسیر لے لیں وہ ہی آگے بھی چلتی رہے کی دوسری بات نوٹس کس پر لکھ ہے نوٹس آپ کی مرضی اور آپشن پر ہے اور آپ کے مزاج پر ہے میں آپ کو تجربے سے مشورہ دے سکتی آپ میں سے میری جو بہنے اور بیٹیاں اپنے مزاج کو جانتی ہیں اگر آپ میں سے کچھ بہت ارگنائز ہیں بڑی میتھوڈکل ہیں اور بڑی منظم ان کا مزاج ہے اور وہ سمیٹ سکتی ہیں تو پھر میرا مشورہ ہے لوس پیپرز لی لی جی فائل پیپرز دستے لوس پیپرز کے اوپر لکھئے جو آپ کے قرآن کے سائز کی مطابق ہوں اور ان کا مقصد اور ان کا فائدہ صرف یہ ہوگا کہ وہ نوٹس آپ کے جیسے ایک رکوع کے نوٹس اگر آپ کچھ لوس پیپرز پی دیتی ہیں تو رکوع کے نوٹس کو آپ سٹیپل کر لیں گی اور وہ آپ کا ایک رکوع کا لوس نوٹس کا پیپر ہوگا اس کو آپ فائل اور فولڈر میں تو پھر یہ ہوگا کہ ادھر آپ قرآن کھول رہی ہیں ادھر آپ ساتھ اپنی کا پی کے اب ادھر کا ورکہ ادھر اور ادھر کا ورکہ ادھر وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ خاتون ریسپی بنانے لگی اور ریسپی کی بک کھولی اور نمک جو اگلی ریسپی اور پیپر کو سٹیپل کر کے الگ رکوعات کی شکل میں پھر فائل آپ کر سکتی ہیں پھر ان کو پریز کر سکتی ہیں تو پھر یہ اگر یہ نہیں کر سکتی تو کئی ایسے نا ہوگی لوس پیپر کے شکل میں سارا کچھ بگھر جائے اور ہاتھ میں کچھ بھی نہ لے کر چلیں بہت سے لوگ ہیں جو آج آئی پیٹ آئی پیٹ آئی پیٹ کی اپلکیشن میں نوٹی بلیٹی میں آپ اپنی لکھ بھی سکتی ہیں اب میں آج کل وہ کام کرتی ہوں میں اس پہ لکھتی ہوں اور اس پہ آگے لے کے چلتی ہوں وہ میں میل بھی کرتی ہوں میں پرنٹ آؤٹ بھی کرتی ہوں تو ٹکنالوجی کو ساتھ لے کے چلنا ہے اگر آپ اس پہ لکھ رہے ہیں کہیں پہ لگ رہا ہے کہ آپ نہیں لکھ رہے ہیں تو میری وائس لے لیجی بیج بہرحال یہ آپ نوٹس لینے کا طریقہ ہے قرآن کون سا ہوگا نوٹس کیسے ہوں نوٹس لیتے وقت ہو سکتا ہے بہت سے لوگ بہت دیر بعد لکھنا شروع کر رہے ہیں اور بہت سے لوگوں کی سپیڈ رائٹ آئیت 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 نمبر لکھیں گی میں پڑھنا شروع کرتی ہوں آئیت کا ترجمہ میں جن حروف کو زیادہ بیان کروں آپ اپنے قرآن میں انڈلائن یا ہائلائٹ کرتی جائیں میں شروع کیا یہ کتاب لے لو میں بیان کر رہی ہوں آپ کتاب اردو میں ٹرانسلیٹ کر لیتی ہوں انڈلائن کرتی ہے تاکہ آپ کو آگے سے پتا ہو کہ یہ چیزیں ہیں جس کو میں نے ان آیات میں زیادہ الیبوریٹ کرنا ہے قرآن میں اس کو اڈلائن یا ہائلائٹ کر لیجئے اپنے نوٹس میں وہ ورڈ لکھے جو میں اس کے بارے میں بیان کر رہی ہوں اس کو لکھنا شروع کر دیجئے ظاہر ہے میں وقت کی پابندی کی وجہ سے بہت ڈکٹیشن کی شکل میں نہیں بولو راؤں گی لیکن شاید اس سپیڈ پر نہیں کہ بہت سارے سب کچھ لکھ لیں تو آپ آیت کا نمبر دے کے ایک لفظ کے بعد اس کا بیان لکھنے لگیں گی میں کچھ بیان کر رہی ہوں اس کا اصول بیان کر رہی ہوں آپ نے تھوڑا سا لکھا لکھا لیکن ٹوٹلی مس کر جائیں گی تو جتنا آپ نے لکھا گیا آپ لکھ رہی ہیں میں بیان کر کے اگلی چیز پر چلی گئی ہوں تو آپ جتنا چھٹا ہے اتنی تین چہار لائنے چھوڑ دیجئے اور اگلا پوائنٹ لکھ لیجئے سو تا کمپلیٹ ٹاپکس کے پوائنٹ کچھ آئے گا اس پہ سے یا فیس بک پہ سے آپ لیکچر کو ریپیٹ پہ چلا کر فاسٹ سپیڈ پہ بھی لیکچرز چل جاتے ہیں وہ چلا کر آپ اپنے نورٹس کمپلیٹ کر لیجئے لیکن میں پھر دور آ رہی ہوں قرآن کی اوپر انڈرلائن کر لیجئے جن جن ورڈز کو میں بیان کرتی جاتی ہوں ان ورڈز کو صرف بتاؤں گی دعائیں سناؤں گی کہیں حدیثیں بتاؤں گی کہیں میں اس کے لیے واقعات سناؤں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے جو جو چیز بتاتی جاری ہوں لکھتے جائیں لکھتے لکھتے میں اگلے پہ چلی گئی ہوں چھوڑ دیجئے جگہ اگلا پوائنٹ لکھ لیجئے وہ بھی پورا نہیں ہوتا اس کے لیے بھی جگہ چھوڑ دیجئے اور لکچر کے بعد اس کو فلن کر لیجئے بہت سی چیزیں آپ کے خود ہی حافظے میں ہوگی آپ خود فلن کر لیں گی باقی سہیلیوں کی مدد اور محبت اور عصار اور جو معاونت ہے اس کے ساتھ مکمل کر لیجئے ورنہ یہ لکچرز آپ کے پاس آڈیو کی شکل میں ہر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر اویلیبل اسیسیبل ہیں تو یہ آپ کے سے پہلے یہ بھی بتا دوں کہ جہاں میں کورس کا تعریف کرواری تھی ہمارا کورس لائیو آن کیمپس بھی ہوتا ہے ہوسٹل میں بھی بچیاں رہتی ہیں اور ساتھ ہی ہمارا کورس فیس بک پر انسٹا گرام کے اوپر یوٹیوب کے اوپر اور ساتھ ہی ووٹس اپ کے اوپر آپ سب لوگوں سے آن لائن والے سب لوگوں سے بلکہ لائیو کے بھی بہت سے لوگوں سے خاص طور پر جو ڈے سکولرز ہیں ان سب سے میں یہ درخواست کیا کرتی ہوں کہ ہمارے جو سپیسپک گروپس کے ووٹس اپ گروپس کے انوائٹ لنکس ہیں وہ لے لیجئے انتظامیہ سے آج ہی فون کریں پوچھیں انوائٹ لنکس لیں یا میسیج پہ اس ووٹس اپ کے انٹرائٹ کریں ووٹس اپ نمبرز آپ کے پاس ہیں ان کے ساتھ انٹرائٹ کریں اور سپیسپک گروپس میں آ جائیے ہمارے question answers کے گروپ میں آ جائیے فیسپک کے question answers کے گروپ میں آ جائیے ووٹس اپ کے question answers گروپ میں آ جائیے تاکہ آپ کے پاس ساری information آتی رہے اور جو آپ نے لیکچر آج فیسپک پہ سو لیا کل وہ آپ کے ہاتھ میں ووٹس اپ پہ ہوگا وہاں پہ آپ آگے پیچھے کر کے حرام سے اپنی نوٹس پورے کر سکتی ہیں تو لہٰذا یہ سب کچھ ہر جگہ available ہے panic نہیں کرنا and then میرے سارے انتظامیہ کے ساتھ ہی are going to be there to help you to guide you to support you also جس دن آپ نے ایک لیکچر لے لیا ہے آپ کے نوٹس کمپلیٹ ہو گئے ہیں پھر اگلا کام یہ کہ شام کو بیٹھنے کلاس کے بعد آپ نے اپنے نوٹس پورے کرنے کے بعد آپ کو question answers دے دی جائیں گے پوری صورت کے question answers رکو ٹو رکو آپ کے پاس ہوں گے اور آپ نے لیسن کے جو question answers ان کو پڑھنا ہے یہ question answers میں نے خود specifically لکھے ہی اس طرح ہیں کہ جتنی تفسیر آپ کو ان آیات اور اقوات کی بتائی جائے گی وہ questions ان تمام تفسیر کے پوائنٹس کو کور کرے گی آپ نے اپنے لیکچر کو لینے کے بعد ان question answers کو پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ آپ نے جو substance لکھا ہے اس میں ان questions کے answers سارے available ہیں hardly ever کبھی ایسا ہوگا کہ میں جو question answers ہیں ان کی کوئی چیز لیکچر میں miss کر جاؤ گی کوشش میری پوری ہوگی کہ miss نہیں ہوگی لیکن آپ نے ان question answers کو full کر لینا اپنے اپنے notes complete کر لینا اور پھر اس دن کے question answers کو تھوڑا سا memorize کر لینا یہ question answers design ہی ایسے کیے گئے ہیں کہ پورے قرآن کی recruit to recruit تفسیر یہ cover کر لیتے ہیں اور مکمل کر لیتے ہیں اپنے question answers complete کر لیجئے جب test ہوگا تو یہ میں آپ کو hundred percent guarantee سے بتا رہی ہوں کہ ان question answers کے علاوہ اور کہیں سے test نہیں آئے گا test سے آپ نے ڈرنا نہیں ہے جس نے ان question answers کی تیاری کر لی میں نے یہ question answers لکھے ہی اس طرح ہے اور test کا مقصد یہ ہے to ensure کہ آپ یہ question answers رٹ لیجئے اور جو وہ question answers رٹ لے گا اس کی سارے قرآن کی تفصیر تیار ہو جائے گی مقصد یہ ہے تو لہٰذا question answers یاد کرتے جائیے test سے پہلے صرف وہ question answers تیار کر لیجئے سوال انہیں question answers میں سے آئے گا اور سوالات چھوٹے ہوں گے تھوڑے ہوں گے سوالات صفوں در صفے احل کر کے آپ کا وقت ہم اس میں نہیں لیں گے مقصد میرا testوں سے قرآن کے تیسٹوں سے حدیث کے تیسٹوں سے مقصد صرف ہی ہوگا کہ آپ وہ سوالات یاد کریجئے تاکہ آپ کی تفسیر کی تیار ہو جائے test ہلکا پھلکا چھوٹا لائٹ اور چھوٹا ہوگا تاکہ آپ آسانی سے کر بھی لیں اور آپ سوال جواب تیار بھی کر لیں یہ قرآن کا سیشن ہے اور قرآن کے تیسٹ اور قرآن کا سیلیبس ہے حدیث انشاءاللہ حدیث کے انٹرڈکٹری سیشن میں بات ہوگی بخاری جو وہ کتاب ہے جو صرف صحیح حدیث پر مشتمل ہے اس کا انتخاب کیا ہے لیکن بیسے بخاری میں چونکہ مقررات ہیں حدیث کی تو ہم نے احدیث نہیں نکال گئی اس کا پی جی ایف پی آپ لوگوں کے پاس آن لائن کے پاس پہنچ جائے گا کتاب بھی انتظامیہ سے لے سکتے ہیں اور درخواست ہوگی کہ وہ ہی مختصر بخاری لیجئے تاکہ جو میں پڑھ رہی ہوں وہ آپ کے ہاتھوں میں ہو اور آپ کو نمبرنگ آف حدیث میں کوئی کلیش اور پرابلم نہ آئے question answers بھی اسی کے مطابق سے ہیں اور تفسیر بھی اسی کے مطابق چلے گی انتظامیہ سے وہ منگواہ بھی لیجئے وہ آپ کے گھروں میں بھی ڈیلیور کریں گے آپ کیمپس سے بھی جا کے لے سکتی ہیں ہمارے پی ڈی ایف بھی آویلیبل ہے اور حدیث کے سیشنز انشاءاللہ ٹیکسٹ بھی ساتھ کے ساتھ آئے گا میرے لیکچرز میں تو اسی طرح آپ اس کے بھی نورٹس لیں جیسے میں نے قرآن کا بتایا وہ ترجمہ آپ کے سامنے ہوگا اس ترجمہ میں سے جو ورڈ میں بیان کرنا شروع کروں گی اس کو آپ ہائلائٹ کریں گی اور اسی طرح آپ نورٹس لیں جیسے میں نے آپ کو قرآن کے سیشن کے بتائے ہر باپ کے questions اسی طرح قرآن کے رکوعات کی طرح بخاری کی کتاب کے چپٹرز بھی آپ کے پاس موجود ہیں وہ آپ کو ملیں گے ان کو آپ نے تیار کرنا ہے ان کو آپ نے یاد کرنا ہے سوال ان سوالوں کے علاوہ اور کہیں سے نہیں آئے گا قرآن کے سوال بھی انہی سوالوں میں سے آئیں گے جو آپ کو دیئے گئے ہیں حدیث کے سوال بھی ٹیسٹ میں سے انہی میں سے آئیں گے اس کے علاوہ کوئی ایک سوال بھی بخاری کی شرعہ اتنی ڈیٹیل اور وضاحت سے شاید آپ کو کسی ایک شرعہ میں نہیں ملے گی میں نے ان شرعہ کی وضاحت کے لیے فتح الباری جو ایک ایک ایسی بخاری کی شرعہ ہے فتح الباری کی الفاظ ہے لا حجرت بعد الفتح فتح فتح الباری کو پڑھ لینے کے بعد تمہیں بخاری کا مطلب یا پیغام سمجھنے کیلئے کہیں نکلنا نہیں پڑتا تو اتنی وہ کمپیینسیو ہے تو فتح الباری اس کا اردو ترجمہ فیض الباری کی شکل میں موجود ہے اور پھر مولانا مودودی رحم اللہ کی تفہیم الاحدیث اور اسی طرح امام سبق پیغام یہ ساری چیزیں شرع میں آپ کو ملیے گی اس لیے اس کے نورز کو بھی مت چھوڑیے گا جو شرع آپ کو یہاں بتائی جائے گی اس میں آپ کو ساتھ فقی حصول بھی میں بتاؤ گی میں جب بخاری پڑھاتی ہوں میں فق علیدہ سے نہیں پڑھاتی ہوں کا بھی سلیبس اور چیپٹر شامل ہوگا اس لیے نورز ضرور لیجیے گا اور ان نورز کو کوشش کیجے گا کہ آپ کا کوئی نورز نہ چھوڑے اور ٹیسٹ بھی ضرور اٹیمٹ کیجے گا تجوید کا چیپٹر بھی پیریٹ بھی انشاءاللہ جاری رہے گا اور تجوید پڑھنا جیسے ہر زبان کا حق ہے کہ اس کو اس کے لبو لہجے میں پڑھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ قرآن کو عربوں کے لبو لہجے میں پڑھو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ اللہ کو قرآن پڑھنا ایسا پسند ہے جیسے اس کو نازل کیا گیا اور اسی طرح حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ جو شخص قرآن کو صحیح لبو لہجے سے نہیں پڑھتا جو صحیح غنہ کے ساتھ قرآن کو ادانی کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے اسی لئے کہا گیا ہے کہ وہ لئیس من نہ 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 ہو جائے زبان موٹی ہو گئی عمر بڑی ہو گئی ہے ایک طریقے سے پڑھنے کی عادت ہو گئی ہے پھر بھی کوشش کر دیجئے کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پڑھ نہیں پاتا اس کے لئے دورہ جرہ ایک اس کی کوشش کا اور ایک اس کی طلاوت کا تو لہٰذا تجوید کی ٹیچر بھی بہت ہی مخلص ہماری استاذہ ہیں ڈاکٹر ہیں بائی پروفیشن اور وہ بھی اپنی پوری ہی زندگی کو دعوت دین کے لئے وقف کیے میں اللہ ان کی کوشش کو قابش کو قبول کرے جڑے رہیے آپ کو صورتوں کی پریکٹس بھی کروائی جائے گی اور انشاءاللہ بہت کمپریہنسیولی تری ڈیز او وی کے تجوید کا کورس جو ہے بہترین تجوید کے کورس میں سے انشاءاللہ آپ کے لئے معابن ہوگا گرامر کا کورس گرامیٹکلی ایروبک زبان کو سکھائیں گی میری بہت ہی پیاری ساتھی ہیں امہ حارس یہ میرے پہلے بیچ کی بڑا ہراول دستہ اس میں سے ہیں اور ہمارے معلم کی مدیرہ بھی ہیں ماشاءاللہ اپنے بڑے پیارے اور شائستہ سے انداز میں آپ گرامر پڑھائیں گی گرامر کو ایسے جیسے خلوہ بنا کے سمجھا دیتی ہیں بہت ایکسپورٹ ہیں گرامر سمجھ آجے گی تو انشاءاللہ آپ کو عربی کو سمجھ بہت آسان ہو جائے گا تو یہ بنیادی طور پر سیرت صحابہ صحابیات وہ بھی انشاءاللہ سیشن کے ساتھ ہی چلے گا اور باقی چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہیں گی اب آخر میں یہ کوس کے انٹرڈکشن میں ظاہر ہے اس میں آپ کو بہت سا وقت چاہیے ہوگا تو میں اس بات کو ختم کرنے سے پہلے آپ کو وقت کی برکت کے کچھ نسخے بتاتی چلو وقت کی برکت کا سب سے پہلا نسخہ تو یہ کہ اپنے زندگی کے ٹائم ٹیبل کو اور اپنے اوقات کو اور اپنے دن کی ساری سرگرمیوں کو نماز کے ٹائم ٹیبل کے مطابق پلان کر لیجی اپنا سونا جاد نہ کھانا پینا نماز کے ٹائم ٹیبل کے مطابق کر لیجی آپ کے وقت میں برکت ہوگی دوسری بات نبی عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات تھے جن کی بہت برکت نظر آت دی مطلب نوازواج متحرات اتنا بڑا فیملی سٹرکچر اتنے رشتدار اتنے قارب اتنی ذمہ داریاں اوپر سے وحی نازل ہو رہی ہے پھر رات کو قیام ہے پھر لشکہ روانہ ہو رہے ہیں پھر دعوت ہے پھر تبلیغ ہے ہر چیز کا وقت ہے وقت میں برکت اپنے معمول اور اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق قائم کر لیجی دوسری بات پھر چاشت کی نماز کلاس شروع ہونے سے پہلے چاشت کے نفل پڑھ لیجیے کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ سبحانہ وطالعہ فرماتے کہ اے ابن آدم تو صبح کے چار نوافل سے آجز نہ ہونا میں تیرے دن بھر کے کاموں کے لئے کافی ہو جاؤں اور پھر چوتھی بات صبح و شام کے اذکار کا اتمام کریں اور خاص طور پر سورہ توبہ کی آخری آیت حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو شخص صبح سات دفعہ اور شام کو سات دفعہ یعنی صبح و شام کے اذکار میں فجر کے بعد اور اثر کے بعد وہ صبح فجر کے بعد اور اثر کے بعد جو سورہ توبہ کی آخری آیت حسب اللہ لا الہ اللہ لیہ توقلت و رب العرش العظیم جو سکت یہ صبح و شام سات دفعہ پڑھتا اڈاپٹ کر لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو افنا لیجئے چاشت کی نماز اڈاپٹ کر لیجئے اور سورہ توبہ کی آخری آیت صبح و شام سات دفعہ صبح و شام کے اذکار کا معمول بنا لیجئے پانچ کام ڈونٹ ہے اپنی زندگی میں سے لحول حدیث نکال دیجئے مجھو آپ صلی اللہ و ایسے میں فرما ہے لحول حدیث میوسک ناچ گانا فلمیں قصے ڈرامے ناول چھوڑ دیجئے لغویات کو اپنی زندگی میں سے نکال دیجئے لحول حدیث کو اپنی زندگی میں سے نکال دیجئے یہ پانچ میں بات ہے پہلے تین چار ڈوز میں نے بتایا میں نے ایک ڈونٹ بتایا کہ لحول حدیث کو زندگی میں سے نکال اور وقت چاہتی ہیں تو اپنی زندگی میں سے دو اور چیزیں نکال ریا اور اسراف ہماری زندگی میں سے بہت سا وقت ریا اور اسراف کی نظر ہو جاتا ہے اپنی زندگی میں سے دکھاوا نمود و نمائش اسراف یہ سب کچھ خلاص نکال دیجئے بہت وقت ہوگا اتنا وقت ہوگا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ اپنے وقت میں کیا کریں اور پھر لاست بات جو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اپنے وقت کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں دین کی اشارت میں دین کی تبلیغ میں جب اللہ کی راہ میں وقت خرچ کریں گی تو اس میں برکت آئے گی اللہ تو قرآن میں حدیث کے ذریعے ہم سے وعدہ کرتا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو ربا کرام میں آئیت آئے کی پڑھیں کہ اللہ کے راہ میں خرچ کی مال کی مثال ایسے کہ جب ایک دانہ بوتے ہیں تو سات بالیاں اور ہر بالی میں سو دانے یعنی ایک کے بدلے کم سات سو گھنا اللہ کا وعدہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کروگے میں مال بڑھا کے توں گا یاد رکھئے گا اللہ کی راہ میں ان کو سمجھاتی ہوں اللہ کے بندوں وقت نہیں ہے تو وقت کی برکت کا نسخہ ہی ہے کہ اللہ کی راہ میں لگاؤ وہ خودی وقت میں برکت آ جائے گی آپ دیکھیں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے وقت میں برکت ڈالے گا اور پھر اللہ کی خاطر نہیں کرنے والے کی تو مدد کا ذمہ اللہ نے لیا حدیث کے الفاظ ہیں کہ پانچ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ نے مدد کا ذمہ لے لیا ان میں سے پہلا ہے مجاہد بھی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا چلے یہ تو کوش کے بارے میں ایک بنیادی سا تعارف تھا جو میں نے آپ کو کروا دیا ایک چیز میں اٹینڈنس کے حوالے سے بتاتی جاؤ آن لائن جو ہمارے سٹوڈنس ہیں آپ کو رول نمبر ملیں آپ اپنی اٹینڈنس اپنی آن لائن ہی اپنا رول نمبر منشن کر کے اپنے کمنٹ کی شکل میں دیتے جائیں گے وہ ہی آپ کی اٹینڈنس مارک ہوگی بکوز آپ کو کورس میں فائنل سرٹیفکیشن کے لیے آپ کو اٹینڈنس ضروری ہے اور واتس اپ گروپ میں اپنے ایڈ بینز کے ساتھ میری انتظامیہ کے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر کے اپنی بکس پیڈی ایف کی شکل میں آپ حاصل کر لی جی تاکہ کورس میں آپ کو کوئی دشواری نہ رہے اس پورے کے پورے کورس کے دوران حصول علم کے سفر کے دوران دشمن ایک ہی ہے عدو و مبین وہ مختلف شکلوں میں آتا ہے کبھی دل میں وسوسے ڈالتا ہے کبھی دوستوں یاروں کے ذریعے وسوسے ڈلواتا ہے من الجنت و رستے پر چلنے دینا اس کے اس کے لئے بہت بھاری ہے وہ تو بیٹھا ہی ہے تھا کہ میں اس کے رستے پر بیٹھوں گا جس سے مجھے نکالا گیا میں اس کو جانے نہیں دوں تو آج میں فضائل قرآن قرآن کے تعلیم اور قرآن کے علم سے جڑنے کی کچھ احادیث بتا دوں ان کو لکھ لی جائے گا انشاءاللہ ان کی پی جی ایف بھی آج آپ کو آ جائے گی فضائل قرآن کے حوالے سے پی جی ایف میں انتظامیہ کو بھی کہوں گی کہ آپ کی گروپس میں وہ پی جی ایف انشاءاللہ آج بھیج دیں گے آج ہی تو ایک دو دن میں آ جائے گی وہاں سے آپ اپنا سبسنس کمپلیٹ کر لیجئے گا بس آپ آج سن لیجئے اور ان کو لکھ لیجئے گا اور ان کو لکھ کے کہیں امپورٹنٹ جگہ پہ اپنے رکھ لیجئے گا تاکہ جس دن یہ شیطان ڈگمگائے یا آپ کے پاس ہوں اور آپ کو ثابت قدمی مل جائے کتنا بابرکت ہے یہ قرآن اور اس سے جڑنا اور اس سے جوڑنا کہ یہ تو ایک پارس ہے جس کو چھو جاتا ہے اس کو قندن بنا دیتا ہے یہ قرآن آپ نے پہلے بھی شاید مجھ سے سنا ہوگا یہ تو وہ ہے کہ جس رات میں اترا وہ لیلت القدر ہزار مہینوں سے بہتر رات بن گئی خیر من الف شہر بن گئی جس مہینے میں اترا وہ رمضان کا مہینہ بن گیا جس نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا وہ مصطفی مجتبا رحمت للعالمین خاتم بستی پر اترا وہ جاہل وہ بدو وہ گواروں کی بستی ام القرآن بن گئی جس جس امت پر اترا کنتم خیرہ امت بن گئے امتم وسطا لی تکونو شہداء لناز بن گئے اور جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ وہ بہترین بن جاتا ہے خیرہ امت یہ قرآن یہ قرآن ہے جس کے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے سورہ یورس کی آیت نمبر 57 اور 58 اللہ نے یہی تو فرمایا کہ تمہارے پس قرآن آگیا یہ شفا ہے دلوں کی بیماریوں کے لئے شفا ہے اور جو ایمان لے آتے ہیں ان کے لئے ہدایت اور رحمت بن جاتا ہے تو جو اللہ کا یہ رحم اور فضل اور محرمانی مل رہی ہے فالیفری ہو خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ کیوں یہ جو تم اے قرآن کے طالب علموں اے قرآن کے شاگردوں قرآن سے جڑنے والوں جڑنے والوں یہ جو تم ان محفلوں میں سمیٹ رہے ہو وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ سمیٹ رہے ہیں کوئی کوٹیاں کوئی گاڑیاں کوئی جائدات پتہ نہیں کیا کیا لوگ سمیٹ رہے ہیں لیکن تم قرآن کی نشستوں میں جو سمیٹ ہوگے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ سمیٹ رہے ہیں اللہ ہمیں اس کو سمیٹنے کی توفیق اطاف فرمائے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیسپک انسٹرکشنز ہے نا آپ نے تو فرمایا مسلم کی حدیث ہے ززید بن عرقم رضی اللہ عنہ کی روایت سے آتی ہے آپ نے فرمایا انی ترکت فیکم شیین فلند تزل لہوما تم اس کے بعد گمران ہی ہوگے فلا تزل لہوما تم ان دونوں کو تھامنے کے بعد گمران ہی ہوگے کونسی دو چیزیں کتاب اللہ کی کتاب اور میری سنت اور وہ اتنے پیارے ہیں وہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب شروع حضرت جبیر رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ تبرانی میں الفاظ ہیں آپ نے فرمایا اب شروع خوش ہو جاؤ قرآن کا ایک سرہ تمہارے ہاتھ میں یہ جو میں اور آپ تھام کے پکڑ کے بیٹھے میں قرآن یہ قرآن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ قرآن کا موزہ دیا تھا جو ہدایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی دو آیات کو سمجھ کے پڑھنا اور پڑھانا سو نوافل سے بہتر ہے اور قرآن کے دو چاپٹرز کو دو ابباب کو سمجھ کے پڑھنا یا پڑھانا ہزار نوافل سے بہتر ہے قرآن تو وہ ہے نا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں ترمزی میں فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن کے ایک حرف کو پڑھنا اس پر دس نے کیا ہے اس لئے رسول اللہ کی تاقید اپنے صحابہ اکرام کو فرمایا روزت الجنہ روزت الجنہ جب تمہارا گزر ان کے پاس تو تم بھی کو چر چگ لیا کرو صحابہ اکرام نے فرمایا رسول اللہ روزت الجنہ سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا جنت کے باغ ہے نا اس کا مطلب تو نے فرمایا کہ جنت کے باغ جس ٹکڑے پر جنت کی یہ اللہ کے قرآن کی میفل اور تعلیم کی میفل ہوتی اس جنت کے زمین کے ٹکڑے کو اللہ جنت میں داخل کر دے اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے جو ان میفلوں میں استقامت سے شامل ہوتے اور وہ آسم کی وفات کے بعد تو شخص نے حضرت ابو حریرہ سے ایک حدیث کا مسئلہ پوچھا تو حضرت ابو حریرہ نے اس کے جواب دینے سے پہلے اور سوال کیا اور اسے کہا کہ میرے بھائی مجھے بتاؤ کہ تم جو اتنی دور سے چل کے آئے ہو دمشق تک وہ مدینہ میں رہنے والا تھا تو مجھے بتاؤ کہ کیا تم کوئی اور کام کا آج کوئی کاروبار کرنے آئے تھے اور ساتھ تم نے مجھ سے کہا کہ اچھا یہاں ابو حریرہ بھی رہتے ہیں میں اسے مسئلہ پوچھوں یا تم صرف یہ مسئلہ پوچھنے آئے ہو تو اس نے کہا کہ میں اور کچھ نہیں میں صرف یہ مسئلہ پوچھ نے آیا ہوں آپ سے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے فرمایا کہ بس میں تمہارے سوال کا جواب دینے سے پہلے اپنے محبوب ابو قاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ نہ سنا دوں انہوں نے فرمایا کہ جب کوئی شخص حاصل کرنے کی لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں تلے اپنے پر بچھا دیتے ہیں وہ جسے کہتے نا ریڈ کافی ٹریٹمنٹ ملتی ہے فرشتے اسے قدموں تلے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اس کے دل پر سکینہ تاریخ کرتے ہیں اور جتی دیر وہ وہاں مچھلیاں اور بلوں میں ہشرات لرز اور چیوٹیاں اور آسمان پر فرشتے جب تک وہ یہ کام کرتا رہتا ہے یہ حدیث یاد کیجئے گا یہ دھوراتے رہیے گا اور لوگوں کو بتائیے گا کہ کتنی برکات اور فیوز ہیں میں فلو کی اور وہ کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں اللہ کہتا فسکر نہیں اسکر کم جب میرا ذکر کرتے ہو تو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں اور وہ کیسے کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث طویل حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ فرشتے چلتے پھرتے اور ذکر کی محفل قرآن کی تعلیم شرحمت کی دعائیں کرتے ان کو سکینہ دیتے اور جب میفل برخواست ہوتی ہے تکمیل تک پہنچ دی لوگ اپنے گھروں میں جاتے تو فرشتے اللہ کے پاس حاضر ہوتے وہاں پہ مقالمہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے پوچھتے یہ کون تھے حدیث میں آتا کہ اللہ پوچھتے حالان کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب جانتے اللہ ان سے پوچھتے کون تھے اللہ تیرے کچھ بندے تھے اللہ کہتا یہ کیا کر رہے تھے اللہ کہتا یہ کیا چاہتے تھے فرشتے کہتے تجھ سے تیری بخشش کے طلب کار دے اللہ فرماتا ہے مجھے میرے جلال کی قصب ان سب کو بتا دو کہ اٹھنے سے پہلے میں نے ان کے گناہ بخش دی ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان میں ایک شخص ایسا تھا جو شامل ہونے کیلئے آیا نہیں تھا وہ تو گزر رہا تھا اور وہ بیٹھ کیا اس کے لئے کیا حکم ہے آپ تو ایسے خوش نصیب اور ایسے نصیب ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے والے بھی نام مراد نہیں ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں استقامت دینا اللہ جمنی کی سابق قطمی سے توفیق اطاف فرمانا اور اللہ ہماری اٹھنے سے پہلے ہم سب کے لئے بھی نجات اور بخشش کے پروانے روز کی محفلوں میں ہم سب کو اطاف فرمانا بڑے وہ پیارے سے الفاظ ہیں حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی نو کے روائے سے وہ بخاری میں حدیث ہے آپ نے مثالیں دے کر بات سمجھائی آپ نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرنے والے مومن کی مثال ایک میٹھے لیمو کسی ہے سٹرس کی طرح آپ نے فرمایا اس کا ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے اس کی خوشبو بھی اچھی ہے کیا ہے وہ قرآن بھی تلاوت کرتا اور مومن بھی ہے تو وہ میٹھا لیمو ہے جس کی خوشبو بھی اچھی جس کا ذائقہ بھی اچھا پھر آپ نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت نہ کرنے والے مومن کی مثال کھجور کسی ہے اس کا ذائقہ تو اچھا لیکن اس کی خوشبو نہیں ہے کیونکہ مہک مہک تو خوشبو تو تلاوت قرآن سے پیغام پھیلتا ہے اگر ایمان ہے تو پھر مٹھاس تو صرف اپنی ذات تک ہے جس کی خوشبو تو اچھی ہے لیکن اس کا ذائقہ قڑوا ہے اور پھر آپ نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت نہ کرنے والے گناہ گار کی مثال ہنزلہ کسی ہے جس کا ذائقہ بھی کڑوا ہے اور جس کی خوشبو بھی نہیں ہے اللہ ہمیں وہ میٹھا رسیل اندلیم بنا دے اور مسلم و مومن تلاوت کرنے والا بناتے آپ صلی اللہ نے فرمایا نا حضرت عبداللہ بن عمر ان کی روائے سے بخاری کی حدیث ہے کہ دو لوگ رش کے قابل ہیں ایک وہ جس کے پاس مال ہے وہ صبح شام دائیں بائیں اس کو خرچ کرتے اللہ کی نام میں اور دوسرا وہ جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے اور وہ اپنے آگے پیچھے دن رات لوگوں تک پہنچاتے اس کو اور حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ کی روائیت سے حدیث ہے کہ جو شخص اللہ اور اللہ رات میں قرآن کی دس آیات کی تلاوت کرتے اس کے لیے عجر کا ایک دھیر ہے جو دنیا اور معافی خاصے بہتر ہے اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ جس نے ایک رات میں سو قرآن کی آیات کی تلاوت کی اس کو ساری رات کے قیام کا عجر لکھ دیا جائے گا اور یہ حدیث ابو داود کی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ ان کی روایہ سے مجھے بہت پیاری لگتی ہے آپ نے فرمایا کہ جو شخص روز دس آیات کا اتمام کرتے اس کا نام غافلوں میں نہیں لکھا جائے جو شخص روزانہ سو آیات پڑھنے کا اتمام کرتا اس کا نام فرما برداروں کی صف میں لکھا جائے گا اور جو شخص ایک ہزار آیات پڑھنے کا اتمام کرتا اس کا نام خزانہ پانے والوں کے صف میں لکھا جائے گا اور یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ یاد رکھے گا کہ یہ قرآن صرف دنیا میں تربیت اور تعلیم اور تدریس اور عجر اور ثواب اور فیض نہیں دیتا یہ تو موت کے بعد سارے مراحل کو آسان کرے گا نا ہمیں پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حدیث آتی ہے ابو دعوت میں آتی ہے کہ جب ایک مومن کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو پھر وہ منکر اور نقیر آتے ہیں اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں اور اسے سوال کرتے ہیں تیرا رب کون تھا تیرا رسول کون تھا کون تھا اور تیرا دین کیا تھا تو جب صحیح جواب دیتا ہے تو یہ منکر اور نقیر اسے پوچھتے کہ تجھے ان سوالوں کا جواب کیسے پتا چلا تو میں بتاؤ کیا کیسے پتا چلا وہ شخص منکر اور نقیر سے کہتا ہے کہ میرے پاس ایک کتاب آئی تھی میں نے اس کو پڑھا تھا اور اس کی تصدیق کی تھی اور وہی سے میں نے یہ سب کچھ سیکھا تھا تو یہ قرآن اور قرآن کا علم ہی ہمیں منکر اور نقیر کے سوالوں کے جواب کی توفیق دے گا اور پھر یہ قرآن ہی قبر میں عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ بنے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے وہ تبرانی میں ایک حدیث ہے کہ جب عذاب کی فرشتیں آئیں گے تو دائیں جانب سے آئیں گے تو نمازیں روکیں گی جب وہ پائنٹی کی جانب سے آئیں گے تو مسجد کی طرف چل کے جانے والے قدم روکیں گے اور جب وہ جب وہ بائیں جانب سے آئیں گے تو صدقات روکیں گے اور جب وہ سرہانے کی طرف سے آئیں گے تو قرآن روکے گا عذاب قبر سے نجات قرآن بنے گا قرآن کی تو ایک سورہ سورہ ملکی آپ نے فرمایا کہ جب اس کو رات کو پڑھا جاتا ہے کوئی شخص رات کو سونے سے پہلے پڑھتا تو وہ اس کے لئے عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ بنے گی اور پھر میدان حشر میں حدیث کے الفاظ ہیں حضرت فلوئنٹلی اور روانی کے ساتھ جو قرآن پڑھے گا وہ قیامت کے دن اللہ کے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور پھر یہ بھی بتائے کہ جو شخص تلاوت کر نہیں سکتا لیکن وہ کوشش کرتا اس کے لئے دو راجر ہوگا ایک اس کی تلاوت کا اور پھر حدیث میں نشستوں کی کیا فضیلت ہے اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو مالک شریف رضی اللہ تعالی کی روایے سے بخاری میں حدیث ہے کہ قرآن یا تمہارے حق میں سفارش کرے گا اور یا تمہارے خلاف اور قرآن کچھ کو اٹھائے گا اور قرآن کچھ کو گرائے گا تو یہ سب قرآن قیامت کے دن کرے گا اور بخاری میں حدیث ہے کہ کتنا بہتر ہے یہ شخص کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو حریرہ کی روایہ سے مسلم حدیث ہے کہ جو شخص قرآن اور دین کا علم سیکھنے کے لئے جتنا سفر کرے گا اللہ اس سفر کے بدلے اس کے جنت کا رستہ سان کر دے گا تو آپ دیکھ لیجئے دنیا میں بھی قبر میں بھی حشر میں بھی پول سرات پر بھی حساب کتاب میں بھی ساری سٹیجز میں کون ساتھی بن رہا یہ قرآن ساتھی بن رہا آپ نے اسی لئے فرمایا تھا کہ عالم کی فضیلت عابد پر بلکل ویسی ہے جیسے سورج کی ستاروں پر اور پھر آپ نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر بلکل ویسی ہے جیسے مجھے یعنی نبی صلی اللہ وآلہ صلی اللہ قرآن کا علم اتنا امپورٹنٹ ہے اور قرآن کے حوالے پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ اور دیکھو ویسے رک رک کے پڑھو جیسے تم دنیا میں پڑھتے تھے تمہارا آخری درجہ وہاں ہوگا جہاں تمہارا قرآن مکمل ہوگا اور پھر قیامت کے دن قرآن کیسے خوبصورت وہ سفارش کا معاملہ بڑی طویل حدیث ہے حضرت پوچھے گا کہ تم مجھے پہنچانتے ہو اور پھر وہ عجر کی سفارش کرے گا اور اسی حدیث میں آگے جا کہ بہت طویل حدیث ہے اس لئے میں آپ کو اس کا مضمون بتا رہی ہوں کہ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کی سفارش کی وجہ سے کچھ لوگ ہوں گے کچھ لوگ ہوں گے کہ وہ تاج اتنا روشن ہوگا کہ اگر سورج بھی تمہارے آنگوں میں اتنے تو اس سے زیادہ روشن ہوگا اور آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ جن کا اتنی عزت کی ان کو بیسٹ آف گاؤنز اور روبز جنت کی اور سروں کے اوپر تاج تو جب وہ پوچھیں گے کہ ہماری اتنی عزت اور ہمیں اتنا پروٹوکول ہمیں اتنا اکرام کیوں دیا جا رہے تو کہا جائے گا اس قرآن کے بدلے جو تم نے اپنی اولاد کو پڑھایا تھا اور اس نے ان پر عمل کیا تھا اور ایک اور حدیث میں انہی الفاظ میں اضافہ ہے کہ آپ نے مزید کیا کہ آپ نے فرمایا کہ تم دیکھو اگر صاحب قرآن کے والدین کا حال یہ ہوگا تو خود صاحب قرآن کا حال کیا ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو صاحب قرآن بنا دینا اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو ہماری نسلوں میں سے کسی کو قرآن اور حدیث کے علم سے محروم نہ رکھنا اللہ سبحانہ تعالی اگر ہماری زندگی کا کچھ حصہ اس کی دوری اور اس کی محرومی سے گزرا تو اللہ ہماری اولادوں کو اس سے محروم نہ رکھنا یا اللہ کرم فرما اللہ ہماری نسلوں کو اللہ عالم قرآن حامل قرآن اور سب سے بڑھ کے عامل قرآن بنا دینا اللہ ہماری نسلوں میں حافظ قرآن اٹھانا اللہ قرآن کے محافظ اٹھانا مجاہد اٹھانا قاری قرآن اٹھانا اللہ دائی قرآن اٹھانا مبلغین قرآن اٹھانا حافظین قدیس پیدا فرمانا اللہ ہمارے گھرانوں کو منتخب فرما لے اللہ ہمارے گھرانوں کو ہمارے گھر کے افراد کو اللہ علوم الحدیث اور علوم القرآن سے آشنا فرما دے اللہ جو سنا سنایا پڑھا پڑھا ہے اس کو یاد رکھنے اور اس کے ساتھ استقام سے جمنا ہم سب کے لئے آسان بنا ربنا لا تزیق لوبنا بعد اس خدیتنا وحب لنا ملت رحمہ انکا انت الوحاب سبحان اللہ ببی حمد نشہد ان لا الہ الا انت نستقبر وانت بوليك سبحان رب 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 رئیز تیم ما يسفون والسلام على المرسلين والحمد للہ رب الالمين آمین سم آمین 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 موسیقی